سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقداتم من لسانی یفقعو قولی وجعلی وزیرم من اہلی اللہمہ الہمنا رشتن و اعزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حق و رزقنا تبا اللہمہ رنال باطل باطل و رزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ النساء رقو نمبر 16 آیت نمبر 105 اننا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتاقم بين الناس بما اراق الله ولا تكن للخواعنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کانا غفور رحیما وَلَا تُجَادِلْ أَنِ الَّذِينَ يَحْتَنُونَ اَنفُسَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے اور کیوں نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بن جاؤ اللہ سے درگزر کی ترخواست کرو وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے ان آیات کے پیچھے ایک واقعہ کشانِ نزول میں موجود ہے یہ واقعہ کیا تھا مدنی دور میں آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مختلف معاملات سے آپ کی ذمہ داری کی مختلف حیثیتیں تھی جہاں پر آپ مدینہ کے سربراں بھی ہیں مدینہ کے سپہ سالارِ عاظم بھی ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے فیصلے کرنے کے حوالے سے سب سے بڑے قاضی بھی ہیں اور میسا کے مدینہ کے حوالے سے یہ بھی فیصلہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے فیصلے ان کی اپنی کتاب یعنی قرآن کے قوانین کے مطابق یہ خود اور عیسائیوں کے فیصلے ان کی اپنی آسمانی الہامی کتابوں کے قوانین کے مطابق ہوں گے مسلمان تو اس بات پر پابند تھے کہ وہ اپنے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لائیں گے لیکن یہ خود کے پاس یہ آزادی رائے تھی کہ وہ اپنے فیصلے چاہتے تو آپ کے پاس لاتے اور ورنہ اپنے علماء میں سے کسی سے وہ اپنی الہامی کتابوں کے مطابق فیصلے کروانے پر اختیار رکھتے تھے بہرحال اگر وہ یہودہ نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لاتے تو آپ میسا کے مدینہ یعنی چارٹر آف مدینہ کے حوالے سے آپ اس بات پر پابند تھے کہ آپ فیصلے ان کی الہامی کتابوں اور قوانین کے مطابق کرتے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک چیف جسٹس کی حیثیت بھی رکھتے تھے تو فیصلے آپ کے پاس ہی آتے تھے اب ایک معاملہ ایک واقعہ جو ہے وہ مدینہ کی بستی میں رونما ہوا جس کے حوالے سے وہ مقدمہ آپ کے پاس لائے گیا ہوا کیا کہ بنو زفر کا ایک شخص بنو زفر کا ایک شخص اس کا تاریخ میں دو نام آتے ہیں ایک تو نام اس کا طعمہ بتایا گیا اور ایک جگہ اس کا نام بشیر بن عبیرق بتایا گیا بہرحال وہ شخص طعمہ تھا یا بشیر بن عبیرق تھا بنو زفر کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور اس شخص نے کیا کیا چوری کی چوری کی اور چوری میں مالِ مسروقہ میں کوئی آٹے کا تھیلہ تھا کوئی ایک ذرا تھی اور اس کے علاوہ بھی مالی مسروکہ میں چیزیں موجود تھی اب جب اس اکس نے چوری کر لی اور جس کی چوری کی گئی اس نے اپنا وہ مال تلاش کرنی کیا معاملہ اختیار کیا تو شک ٹھہرا بشیر بن عبیرک پر جب بشیر بن عبیرک کو یہ معاملہ اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا نام مشکوک لوگوں کی صفح میں شامل ہو گیا تو اس نے بڑی حشیاری اور چابک دستی کے ساتھ اپنا یہ سارا کا سارا مالی مسروکہ یہ چوری کا مال جو ہے اس کو اٹھایا اور اس کو یہودی کے پاس امانت کے طور پر یہودی کے گھر رکھوا دیا ذرا اس کی حشیاری اور چالبازی اور چلاکی دیکھی اس نے ظاہر اس امکان اور اس خدشے پر کہ اگر مجھ پر الزام لگا اور میرے گھر کی تلاشی لی گئی اور وہ مالِ مسروکہ میرے گھر سے نکلا تو ظاہرہ چوری کا الزام مجھ پر دھر دیا جائے گا اور سرکا کی حد مجھ پر جاری کر کے ہاتھ کارٹ دیا جائیں گے کیونکہ یہ مسلمان تھا بنیادی طور پر تو منافق تھا لیکن تھا مسلمان اب اس نے وہ سارے کا سارا چوری کا مال ہے وہ ایک یہودی کے گھر رکھ دیا اور اس کو کہا کہ یہ میری تمہارے پاس امانت ہے امانت سوپنے کے بعد جب وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تھا وہ معاملہ لے کر جب اس کے پاس پہنچا اصل چور کے پاس پہنچا اور مقدمہ دائر کیا گیا تو یہ شخص اس چوری سے پھر گیا یہ شخص اس چوری سے پھر گیا اور اس نے چوری کا الزام اس یہودی پر رکھا دیا جس کے گھر میں اس نے یہ مالِ مسرو کا خود رکھا تھا دیکھا اس کی اشاری پہلے چوری کی پھر چوری کے بعد اس کے اوپر امانت رکھانے کے بعد اس شخص جس نے امانت کا احسان کیا تھا کہ اس کا مال امانتا نے اس کے پاس رکھا اس کو کیا پتا تھا کہ یہ چوری کا مال ہے بہرحال اس نے جو امانت کا مال رکھا تھا اس مال کے عوض اس نے اس پر چوری کا الزام تھوپ دیا اور اس پر الزام تراشی کر دی یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیش کیا گیا تو چوری کا الزام چونکہ وہ مال اب اس یہودی کے گھر سے برامت ہو گیا تھا تو یہ الزام چوری کا اس یہودی پر لگا دیا گیا اس شخص نے خودی پہلے اس پر الزام لگایا پھر یہودی کے گھر کی تلاشی دلوائی وہاں سے وہ مالِ مسروکہ نکل آیا گویا الزام اپنی یہودی پر ہوگی مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو بشیر بن عبیرق کے رشتہ دار بنو زفر کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے چرب زبان تھے منافقین کی صفات ایسے ہی ہوتی ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بڑی چابک دستی سے اور جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں تو انہوں نے بڑی چرب زبانی سے بشیر کی وقالت بھی کی بشیر کی حمایت بھی کی اور بشیر کو کور کر کے پورے کا پورا الزام جو ہے وہ یہودی پر تھپنے کا طریقہ اختیار کر دیا بشیر نے خود بھی یہ معاملہ کیا اس کے حمایتی رشتہ دار بھی اس کے وقیل بن کر چرب زبانی سے وہ الزام اس یہودی پر تھپتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف چوری کا فیصلہ اس مقدمے کے حوالے سے دینے کی والے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت سے قرآن کی یہ آیات وحی کی شکل میں نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقتیں حال سے خبردار کر دیا گیا کہ یہودی چور نہیں ہے اس پر الزام لگایا گیا ہے اور یہ خائن ہے یہ شرب زبان جو اپنے چور اور جھوٹے رشتہ دار کے حق میں وقالت کر کے آپ سے جھوٹا فیصلہ لینے کے طریقہ اختیار کر رہے تھے کوئی آپ کو وحی کے ذریعے ساری حقیقت سے آگا کر دیا گیا اور پھر اس حوالے سے صحیح فیصلہ سادر فرما کر صحیح فیصلہ فرما کر اس حقیقی جور کو سزا دلائی گئی بہت سے باتیں اس واقعے سے بہت سے پیغام اور بہت سے سبق اور حصول جو ہیں وہ وضا ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو جو واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور بشری تقاضوں کے مطابق غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا اللہ یہ کہ آپ کو غیب کی کوئی خبر وحی کے ذریعے پہنچا دی جاتے تو لہذا جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے علاوہ بے ازن اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں تو آج یہ جو قاہن یہ جو نجومی اور وہ جو چوری وغیرہ کے مال کے برامت کرنے کی ٹو لگانے والے بیٹھے ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب باطل ہیں اور ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ شرک ہے دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک کا ماملہ ہوا اور ہوتا تھا اور جب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھول چوک پر آپ کو وحی کے ذریعے اصلاح کروا کے صحیح صحیح رویہ جو ہے وہ بتا سکھا اور اس کی نشاندہی فرما دی گئی کوئی صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصومن الخطہ ہے سنت جس کو محفوظ کیا گیا ہے وہ معصوم ہے اس کے اندر خطہ نہیں بشری تقاضوں پر جو کمیاں کتاہیاں آپ سے لاحق ہوئیں وحی کے ذریعے ان کو کریکٹ کر کے ایرادیکیٹ کر کے ان کی اصلاح کر کے سنت کے نمونے کو بفیکٹ قرار دے کر محفوظ کر لیا گیا سو امت کے افراد آنکھیں بند کر بند کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا کر سکتے ہیں بشری تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کے علم کی کمی کی بنیاد پر یہ معاملہ جو لاحق ہوا تو حدیث کے الفاظ موجود ہیں بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں کوئی آجزی دیکھئے انکساری دیکھئے اور سادگی بھی دیکھئے اور اپنے بشری تقاضوں کا اعتراف بھی نظر آ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں جب کوئی فریق مقدمہ میرے پاس مقدمہ لاتے ہیں اور ان دوروں میں سے کوئی ایک زیادہ چرب زبان ہونے کی بنیاد پر مجھ سے غلط فیصلہ لے لیتا ہے بس اوقاتی ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ آج کے بھی کوٹ کچہری کے معاملوں میں قاضی کے ساتھ یہ معاملہ ہونے کا امکان ہے ایک وکیل بہت ہی زیادہ چرب زبان ہے اور وہ بیمان ہے وہ خائن ہے وہ دھوکے باز ہے لیکن اپنے پروفیشن میں بڑا ماہر ہے اور وہ اپنی چرب زبانی کے ساتھ جھوٹا فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی حالت کی نشاندہ یہ آپ نے فرمائی جب دو فریقے مقدمہ اپنا مقدمہ میرے پاس لے کر آتے ہیں اور ان میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہونے کی بنیاد پر مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو وہ اس نے اپنے لئے حاصل کر لیا بہت بڑی آئی اپنا رہی حدیث آج ہمارے معاشرے میں جھوٹے مقدمے دائر کیے جاتے ہیں پھر بڑے بڑے چرب زبان موں بولی داموں اور قیمتوں اور عجتوں پر وکیل بڑے بڑے ہائر کر لیے جاتے ہیں اور جھوٹا کیس جیت لیا جاتا ہے ایسا جھوٹا جیتا ہوا کیس کیا ہے یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو جھوٹا فیصلہ کروانے والے نے اپنے حق میں لے لیا اور ہمارے معاشرے میں ایسا جھوٹا کیس جیتنے پر شادیان نہیں کیے جاتے ہیں خوشیاں کی جاتی ہیں مٹھائیاں بانٹی جاتی اللہ ماجر نمینا نار یاد رکھے کہ ہمارا دین اور قرآن اور اسلام کے طریقے ہر دل پر ایک تقوی کا چوکی دار بٹھا کے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے ایسے افراد کی اصلاح تقوی کے علاوہ اور نہیں ہو سکتی نا law forcing agencies اور law implementing agencies ایسے معاملات پر فیل ہو جاتی یہ تقوی ہے جو ان چیزوں میں کامیاب ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح تب تک ممکن نہیں گراس روٹ لیول تک بیسک لیول تک اصلاح تب تک ممکن نہیں جب تک دنوں میں اللہ کی پہچان اور تقوی موجود نہیں ہوگا اور یہی قرآن کا اجاز اور یہی ایمان کا انام ہے معاشرے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت کو جھوٹ کو الزام تراشی کو کس قدر ناپسند فرما رہی ہے وہ شخص نے جو الزام لگایا وہ کتنا ناپسند دیدہ جلد بازی سے بچنے کا بیغام بھی مل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کیسی بھی فیصلہ کسی بھی رائے کسی بھی اپینین کو اکوائر کرنے سے پہلے تحقیق لازم ہے معاملے کی کرید معاملے کی ٹو تک جانا اور اس کے بعد اپنا رائے اور اپنا گمان قائم کرنا تحقیق نقصانات سے بچنے اور بہترین چیز کی تصدیق کی محنت کرنا ضرر اثرات سے بچنے کیلئے بہترین اور پسندی دا ہے جلدبازی کے نتائج بھی برے اور جلدبازی بزارتے خود بھی نا پسندی دا ہے آپ صلی اللہ علیہ سلام کو جب وحی کے ذریعے بتایا گیا اور ساری حقیقت حال سے خبر دی گئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے پھر ایک اور معاملہ بھی کھلو اور مزید یہودی کے حق میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ہوا کیا تھا کہ جب چور نے وہ چوری کیا تھا تو وہ آٹے کا تھا اور چوہوں نے اس تھیلے کو تھوڑا سا کاٹ بھی رکھا تھا اور اس کے اندر سوراخ تھا جس کی وجہ سے جب وہ تھیلہ اس چور کے گھر سے یہودی کے گھر تک گیا تھا تو وہ آٹا رستے میں گرتا گیا اور وہ یہودی کے حق میں گواہی بھی بن گئی تو لہٰذا وہی کے ذریعے بھی گواہی ہوئی اور دنیا وی طور پر بھی اس یہودی کی سچائی اور اس کی برات کے لیے وہ گواہی کا معاملہ زمین پر بھی اس آٹے کے گرنے کی شکل میں نمودار ہو گیا تو لہٰذا تحقیق کرنا بہرحال پسندیدہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالی سچوں کے حق میں کوئی رستہ ضرور ہی نکالتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب یہ بات پتا چل گئی تو بہر کیف آپ مدینہ کی بستی میں مکمل عدل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس یہودی پر جو اضام لگایا گیا تھا اس کو محض یہودی ہونے کی بنیاد پر سزا نہیں دی گئی فیصلہ یہودی کے حق میں اور اس مسلمان منافق کے خلاف دے دیا گیا یہ تھا وہ عدل اور یہ تھا وہ مدینہ کی بستی میں اثر آتی ہے یہودی کو محض ایک مائنورٹی برابر تھا اس شخص کو جس بکرز کہ وہ مسلمان تھا اس کو سزا سے چھوڑ کر اس شخص کو یہودی تھا اس کو سزا میں دھر نہیں دیا گیا تھا ایک total religious tolerance ہے اسلامی معاشرے کے اندر دوسرے عدیان کے افراد کی عزت ان کے basic citizens کے اللہ ہمیں یہ سارے نمونے سیکھنے اور اپنی زندگی میں رائچ کرنے کی توفیق اتاب فرمائے تو یہ سارے کا واقعہ جو ہے پھر اس پس منظر میں آیات نازل ہوں تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو کوئی یہ تاقید صرف نبی صلی اللہ علی سلم کو نہیں اس واقعے کے پس منظر میں ان کو اور پھر رہتی دنیا تک ہر ہر وکیل برادری یا ہر وہ شخص جو کسی خائن یا کسی لٹیرے یا کسی چور یا کسی بد دیانت شخص کی وقالت کرتا ہے ہر کاری یہ قرآن کو یہ پیغام دیا جار کہ تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑ نے نہ بنو میرا خیال ہے ان آیات میں آج ہماری وکیل برادری کو بہت بڑا پیغام ہے اللہ نے یہ لا کر دی کہ جو لو خائن ہیں جو بد دیانت ہیں جو اصل چور ہیں جو اصل ڈاکو ہیں لٹوئرے ہیں ان کی طرف سے جھوٹے دائر کیے مقدموں بے ان کے وقیل نہ بن جاؤ اور اللہ سے در گزر کی درخواست کرو یعنی اگر تم سے کوئی ایسا رویہ ہو گیا ہے تو استغفار کر کے بخشش کا طریقہ اختیار کرو وہ بڑا در گزر کرنے والا رحیم ہے گویا ہر خطہ ہر کمی ہر کتہ ہی جو بشری تقاض پر بھی ہو جائے اس پر بھی در گزر اور درخواست استغفار کی درخواست کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تاقید کی جاری ہے ہمیں بھی یہ وطیرہ اور یہ رویہ اپنا نہ ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی ہوایت نہ کرو گویا خائنوں کی ناپسندیدگی بار بار بتائی جاری ہے اور خائنوں کی مدد سے بھی ہاتھ روکنے کی تاقید کی جاری کیونکہ شریعت کیا سکھاتی ہے اگر تعاون کرنا ہے مدد کرنی ہے ایک دوسرے کی ہیلپ پر سپورٹ کرنی ہے تو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کرو گناہ ظلم اور زیادتی کے کاموں میں چاہے وہ تمہارا قریبی سے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو تمہارے تعاون کا پیمانہ جو ہے وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں نہیں ہوگا تو یہی بات کہی جاری ہے جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں ان کے سارے عمال پر اللہ موقیت ہے ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا کیا خیال ہے سب جھوٹوں کی طرف سے وقالت یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درقزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درقزر کرنے والا اور رحیم پائے گا مگر جو برائی کمالے تو اس کی یہ قمائی اسی کیلئے وابال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حقیم اور دانہ ہے پھر ہو گئی تو بہترین کام کیا ہے اللہ سے معافی مانگ لو توبہ کر لو اصلاح کر لو بخشش طلب کر رب کی طرف پر لٹاؤ اچھا اگر ایسا نہیں کروگے اور اپنی اس گناہ پر استغفار کے بدلے جمع اور ڈٹے رہوگے تو پھر اللہ جانتا ہے اور اس سے تیسرا اور پرلے درجے کا کام کہ نہ مانوگے نہ استغفار کروگے بلکہ اپنا الزام کسی اور پر تھوپ دوگے تو اس نے تو بہت بڑے بہتان اور سریخ گناہ کا بار سمیٹ لیا گویا بہتان تراشی الزام لگانا خود کر کے کسی اور پر تھوپ دینا کبیرہ گناہ ہے اے اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط مہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط مہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی اب یہاں پر اس رکو نمبر سیونٹین کے اندر اللہ سبحانہ محفل کے ایک گیدرنگ کے ایک گیٹ ٹوگیدر کے کچھ ایٹکیٹس کچھ ایتکس اور کچھ آداب بتا رہے ہیں آداب پر بات تو میں آگے جا کے کرتی ہوں پہلے یہاں رکھ کر ایک بات تو سوچیں یہ آیات کن حالات میں نازل ہو رہی ہیں کیا سیچویشن تھی کیا وقت تھا تاریخ کا کون سا دور تھا میں آپ بتایا تھا کہ سورہ نساء کب نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں میں سے ستر مسلمان تقریبا شہید ہوئے تھے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی تھی کتنے بچے یتیم ہو گئے تھے کتنی ماں کی آنکھوں کی تھنڈک ان کے تاری ان کے دلوں کے کلیجے بچے شہید ہو گئے تھے گھر گھر کے اندر غم آیا تھا پریشانی آئی تھی معاشی مالی تنگیاں آئی بھی تھی کتنا اگر ہم آج کے حوالے سے دیکھیں تو کتنا بڑا کرائیس تھا سوشل سائیک لاجکل اکنامک ایموشنل ہر قسم کا کرائیس تھا جس بستی کی گھلیوں کے اندر یتیم بچے جن معاشی کے گھروں کے اندر بیوہ عورتیں غم زدہ مائیں دکھی باپ اور دکھی بہنیں جن گھروں کے اندر موجود تھی اس معاشی کے اندر کیا چیز جاری ہے کیسے چھوٹے چھوٹے مسائل آداب معاشرت سکھائے جا رہے ہیں محفل کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں وراست کے حکمات بتائے جا رہے ہیں نکاح بیعہ شادی کے طریقے آداب سکھائے جا رہے ہیں محفل میں بیٹھنے کے ایتھک سلام کرنے ملاقات جہاد حکمرانی حکومت کے اصول زواب تھی سب سکھائے جا رہے ہیں کیا طریقہ جائر ہے تربیت جاری ہے تذکیہ جاری ہے ٹریننگ جاری ہے اسلاح جاری ہے کام جاری ہے حالات غالب نہیں آگئے حالات کے اندر ان لوگوں نے یہ وہی بات ہے جو میں آپ لوگ کو دعا سکھا کرتی ہوں کہ دعا اپنی زندگی کا اور اللہ مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دینا بس اوقات غموں دکھوں پریشانیوں میں شیطان ایسا غلبہ پا جاتا ہے کہ انسان غیر اہم چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے بس اوقات ایسے دل کا گھر کر جاتی ہیں کہ ہمارے بہت سی اوقات اور بہت صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی سے کسرت سے دعا مانگا کر کہ اللہ مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے اور میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کر مجھے اپنے حالات پر غالب رک ہرے انسان اشرف المخلوقات ہے ون اپ رہنے کے لئے ساتھ سب کچھ چھوڑے نہیں ایسا نہ ہو اللہ میرے ساتھ تو یہ وہ استقامت کی دو آپ دیکھیں تو کتنا بڑا کریسس آیا ہے پوری معاشرے کے اوپر کریس آیا ہے لیکن کام جا رہی ہے معاشرے کی برائیوں کو ارادکیٹ کیا جا رہے ان کو بھلائی ان کو تربیت ان کی تذکیہ ان کی ٹریننگ ان کے اخلاق ان کے معاملات سب جا رہی ہیں دنیا رک نہیں جائے گی اگر حالات خراب ہو جائیں اللہ ہمیں ایسے چلتے رہنے اور جنت کی سفر اپنا سفر ٹیک کرتے رہنے کی ثابت قدمی عطا فرما دے اللہ زندگی کے ہر پہلو ہر شعب ہر حال میں اللہ ہمیں ثابت قدمی اور سٹیڈ فاسٹنس اور ایمان کی نعمت سے نواز دے اللہ ہمیں دل جمعی سے ثابت قدمی سے حوصلے کے ساتھ اور پہاڑوں جتنے بڑے عظم کے ساتھ اللہ اس دین کی دعوت کا جو عمل ہم نے تھاما ہے اللہ مرت دم تک آخری سانسو تک برسر پیکار رہنے کی توفیق کتاب فرما دے تو دیکھئے جی کہ اس معاشر کے اندر اب آداب محفل میں سے ایک چھوٹا سا نسکہ سکھایا جا رہے کہ دیکھو جب تم کسی get together میں ہوتے ہو کسی gathering میں ہوتے ہو زیادہ لوگ دس بارہ ہیں چار سے زیادہ ہیں تین سے زیادہ ہے تو پھر کیا نہ کیا کرو خفیہ سرگوشیاں نہ کیا کرو کیونکہ اکثر یہ جو خفیہ سرگوشیاں ہوتی ہیں سرگوشیاں کا مطلب سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے ایسے آہستہ آہستہ بات کرنا کہ صرف کچھ تو سن لیں لیکن باقی سننے سے محروم رہ جائے کانوں ایسے بات کرنا کہ کچھ کو سننائی دے اور باقی محروم رہ جائیں تو کہا جا رہے کہ محفل میں بیٹھو جہاں بہت سے لوگ ہیں تین چار سے زیادہ لوگ ہیں تو دو لوگ یا تین لوگ اپس میں ایسی کانہ پوسی کر کے کانوں کے اندر یا ایسی خلقی آواز میں بات کرنا کہ کچھ کو سمجھ آجا کچھ کو نہ سمجھ جائے یہ مت کرنا یہ آدم محفل کے خلاف ہے کیونکہ وجہ کیا ہے ان میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے اکثریت کوئی فتنہ فسادی ہوتا ہے اگر کوئی خیر کی بات ہے ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کی لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کی کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کیلئے ایسا کام کرے گا تو اسے تو ہم بہت سرگوشی کی اجازت ہے سرگوشی کرنا منع کیوں کیا گیا کیونکہ آپ دیکھیں حکمت کچھ تو یہاں سے بھی سمجھ آرہی ہے لیکن کھول کے اس کو دیکھ لیں آپ دیکھیں کہ جب ایک محفل میں تین چار لوگ بیٹھے ہیں اور دو لوگ آپس میں اس انداز میں بات کر رہے باقیوں کو سمجھ نہ آئے آپ اپنے آپ کو وہاں پہ سوچے تو کیا مس انڈسٹینڈنگ اور غلط اور ضرر ہونے کا امکان ہے سب سے پہلے جب دو لوگ آپ میں بات کرتے ہیں تو یہ رائے اور تاثر ضرور ہی باقی خاضرین محفل پر کنوے ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں اپس میں زیادہ قریب ہیں ان کا اپس میں تعلق زیادہ پیار کا ہے ان کی انڈسٹینڈنگ اور ان کی دوستی اپس میں زیادہ ہے اور ہم لیفٹ آوٹ ہیں اس سے ہی تعلقات میں دراد سی آ جاتی ہے وہ دو اپس میں زیادہ قریب ہیں اور ہم سے ذرا سی دوری ہے تعلقات میں ایک تناوس اور ایک کھجاؤ سی اور ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک اگلا فتنہ شیطان ڈالتے جو وہ ضروری ڈالے گا اور آپ اپنے آپ سے پوچھتے وہ ضروری ڈالا ہوگا اگر آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس کی جب دو لوگ آپ اس کان میں بات کرتے ہیں تو باقی محفل کے لوگوں کے اندر دلوں میں شیطان کیا رائے ڈالتے ہیں ضرور تمہاری ہی بات ہو رہی ہے کہ ضرور تمہاری ہی کوئی بات تمہارے ہی مزا کڑھا رہی ہے تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے تو بد گمانی دلوں میں گھر کرتی ہے پہلے ریلیشنشپ کے درمیان تناہو آئے کھچاؤ آئے اور پھر اس کے بعد ریلیشنشپ کے اندر تناہو کے بعد جب کھچاؤ آتے تو کیا ہوتے کوئی چیز کر جاتی ہے اب اس تناہو کے بعد جب یہ شک آ گیا کہ میرے خلاف کوئی سازش یا کوئی ہنڈیا پک رہی ہے تو کیا ہوگا وہ دراد آ جائے گی اور جب کسی چیز میں بدگمانی اور شک کی دراد آ جائے تو وہ ریلیشنشپ اور وہ تعلق گروہ نہیں کرتا وہ پنپتہ نہیں وہ پھلتا پھولتا نہیں اور وہ تعلق خراب ہو جاتا اور اس میں بگاڑ آ جاتا اور قرآن اور دین نہیں جاتا کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے اندر کوئی شکل میں کوئی کھچاؤ کوئی تناہو کوئی کسی قسم کا بگاڑ یا کوئی دراد آئیں اور آپس کی محبتیں اور رخوتیں اور خیر خائیں اور بھائی چارے جو ہیں وہ بگڑ جائیں اسلام تو چاہتا ہے ایک محبت کا محول ایک خلوص کا ایک عسار کا ایک بھائی چارے کا ایک باہمی رواداری کا اور عام محبتوں کا محول چاہتا ہے تو لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا عمل جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات اخوت اور رخوت کے تعلقات کے درمیان درادیں ڈالتا ہے شریعت نے اس چھوٹے سے عمل سے بھی پرہیز کرنے کی تاقید کر دی اور پھر لچک بتا دی کہ یہ صرف وہی بات تعاون ظلم اور زیادتی کے کاموں میں کانفوسی بھی نہیں ہوگی اور تعاون اور نیکی کے کاموں میں تم یہ سرگوشی بھی کر سکتے ہو سرگوشی کرنے کی اجازت اگر کوئی صدقہ خیرات دینا ہے آپ انانیہ نہیں دینا چاہتے کیوں کہیں ریا نہ جائے کہیں دکھا نہ جائے اور کسی کو جو دینا ہے اس کا نام کر کے اس کی عزت نفس اور اس کی خودی کو ٹھیس نہ لگ جائے تو ایسے مقصد کے لیے اگر چھپا کے صدقات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کانا پوسی یا سرگوشی کی شکل میں کیا جا سکتا ہے اسی کے علاوہ اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے اور لڑائی ہے تو صلح کروانا چاہتے ہو تو پھر بھی سرگوشی کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے آگے چلنے سے پہلے ایک بات دیکھیں دو بہت برے کام جن کو اللہ نے قرآن میں لا کہہ دیا کہ یہ نہ کرنا سرگوشی میں یہاں پہ بھی اگر سرگوشی دیا جھوٹ اور سرگوشی یہ دو کامیں جن پر اللہ نے منع کیا ہے لیکن ان دونوں چیزوں کی اجازت کہاں آگئی آپس کی صلح کے لیے دو روٹے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کر دینا یا اصلاح معاملات کے لیے یہ دونوں قرآن کے منع کرنا عمل جائز ہیں تو پھر کیا چیز بہت پسندیدہ ہے صلح کروا دینا بہت پسندیدہ عمل ہے ٹوٹے ہوئے رشتوں اور روابط کو جوڑ دینا کٹے ہوئے تعلقات اور ناتوں کو پھر سے منصوب کیے ربطوں کو پھر سے قائم کر دینا رشتوں کی عمارتوں کو پھر سے تعمیر کر دینا بڑا پسندیدہ عمل ہے حدیث دور آئے آپ صلح اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دو جو نماز اور روزے سے پہتر ہے صلح اکرام نے فورا لپک کر کہا رسول اللہ صلح اللہ فرمائی آپ نے فرما دو لوگوں میں صلح کر دینا سوال پھر دور آرہے کتنا عملی ہے اور کتنا محبت کا دین ہے کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز روزے سے بہتر ہے دو لوگوں میں صلح کر دینا کیونکہ دو لوگوں میں صلح کر دین کو آباد کرنے کا کام ہے پھر اور یہ بالوں کو نہیں یہ دین کو مور دیتا ہے دین کا جنازہ ایمان کا جنازہ اٹھ جایا کرتا ہے جب کوئی فرد فتنہ فساد کر کے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کرتا ہے اور دین آباد ہو جاتا ہے جب دو افراد کے درمیان صلح اور تنازہ کو دفع رفع کرتیا چاہتا ہے اور یہی وہ کام ہے جس کے لیے جھوٹ اور جس کے لیے سرگوشی کی اجازت ہے لوگوں کے درمیان صلح کرنا اور صلح کروانے کے لیے سرگوشی تک کی اجازت دے دی گئی اور جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی اور پھر اسی طرح سرگوشی کی اجازت صدقہ اور خیرات کے لیے بھی دے دی گئی جہاں سرگوشی کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ میں ایک اور بات کا تذکرہ بھی کر دوں کیونکہ یاد رکھئے کہ بس اوقات ایک حکم دیا جاتا ہے اور وہ حکم ایک خاص چیز کے حوالے سے ملتا ہے آپ دیکھیں کہ سرگوشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص کان میں بات کرتا ہے یا سرگوشی آہستہ 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 کے وسپر کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس کو سنانا مقصود ہے صرف اس کو سمجھ آجائے باقی کو سمجھ نائے یہ مقصد ہوتا ہے کان پوسی کا یا سرگوشی کا بس آقات تو یہ آواز کو ہلکا کر یا کان کے قریب جا کے یہ مقصد حل ہو جاتا ہے کیسے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک محفل میں اگر دو لوگ ایسے ہیں جو ایک زبان کو سمجھتے ہیں اور باقی وہ زبان نہیں سمجھتے اور اس محفل میں کان میں بات کیے بغیر آہستہ بات کیے بغیر اس بولی میں بول کر باقی ساروں کو بغیر سمجھائے اونچی آواز میں بول کر وہ مقصد حل ہو جائے تو مقصد وہی ہوگا جو سرگوشی کا ہے اس سے بھی اشتناب کرنا بہت ضروری اور میں آپ کو بتاؤ یہ بہت بری بری قسم کی بد اخلاقی بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات مثلا آپ دیکھیں کہ دو لوگ ہیں ان کو فرنچ آتی ہے وہ دونوں آپ پس میں فرنچ بولیں گے اور واقعی سارے بیٹھے ان کی شکل دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں فرنچ میں میں گالیاں دے رہی ہیں کیا کر رہے بس اوقات اب میں جس صوبے میں رہتی یہاں پہ اکثریت کو پشتو سمجھ میں نہیں آتی لیکن کچھ ہمارے بہائی اور بہین ہوتی ہیں جن کو زبان سمجھ میں آتی اب دو پشتو سمجھ سمجھنے والے آپ پشتو بولنے بد اخلاقی کرنا اور پھر قرآن کے احقامات کے حوالے سے بھی اکناف فرمانی کا طریق ہے اور پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں بیٹی جو مالک نہیں ہوتی ان کو انگریزی سمجھ میں آتی اور سارے نقص رہے اس کے انگریزی میں ٹیٹو پٹ کر کے اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ان سارے احقامات کے ساتھ اگر ہم وسی پیمانے میں دیکھیں تو اس بد اخلاقی سے بھی ہمارے لئے بچنا اہم ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے ساتھی فرما دیا کہ سرگوشی کب کرو اگر تم صدقی کی تلقین کرنا چاہتے ویسے مجھے بتائیں کبھی سرگوشیاں ان کاموں کے لئے بھی ہوئی ہیں سرگوشیاں تو وہ اللہ نے اوپر ہی کہہ دیا تھا اکثر بیشتر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی مگر جو شخص رسول اللہ کی مخالفت پر قمر بستا ہو جائے اہل ایمان کی روش کے اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں اس کے سوا اور سب کچھ ماف ہو سکتا ہے جسے وہ ماف کرنا چاہے کیا مطلب کیا یہ توبہ زندگی میں بھی نہیں اور کیا ایک مشک اگر زندگی میں بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ کا دروازہ بند ہے اصل میں اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ معاملہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی شخص شرک کرنے والا زندگی میں تائب ہوگا تو بھی اس کے لئے توبہ نہیں کیونکہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے مشرکوں نے توبہ کی حضرت خالد بن ولید حضرت ابو حریرہ حضرت عمر اکرمہ بن ابو جہل ہند جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص ساری زندگی شرک کرتا رہا مرتے دم تک شرک کرتا رہا اور مرتے دم تک آخری سانس تک اچھ نے شرک سے توبہ نہیں کی اور شرک ہی کی حالت میں اللہ کے سامنے بغیر شرک سے توبہ کی اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوا تو اس قیامت کے دن ایسے ناتوبہ کیے کرنے والے مشرقی معافی کا معاملہ اللہ کے ہاں نہیں ہے کوئی شخص بڑے سے بڑا گناہ کر کے جائے گا اور اگر توبہ کر کے نہیں بھی گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہے گا تو بے ازن اللہ شاید میں اس کے دوسرے گناہ تو بخش دوں لیکن اگر کوئی شرق سے توبہ کیے بغیر میرے سامنے حاضر ہوگا ایسے بڑے شرق کا گناہ کرنے والے کو اگر وہ تائب ہوئے بغیر میرے سامنے حاضر ہوا تو میں اس کا گناہ نہیں کیونکہ جو شرق سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے گا اس کے لئے بخش کے دروازے بند ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا کناہ ہے ظلم عظیم ہے زندگی میں شرق سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن یہ موت کے بعد کی معاملے کا تذکرہ کیا جا رہے کہ اللہ کے ہاں بس شرق کی بخش نہیں اس کے سوا باقی ساب کچھ ماف کر سکتا ہے جسے وہ ماف کرنا چاہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اللہ کے ساتھ شرق کیسا انشاءاللہ سورہ اللہ نام میں ہم واضح طور پر شرق اور عقیدہ توحید کے حوالے سے بات کریں لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ شرق کیسے ہوتا ہے اس کی ذات میں اس کی عبادات میں اس کی صفات میں اور اس کی اختیارات میں تو کسی نے اللہ کی ذات میں شرق اگر اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی لیے منت مراد دی تو اس نے عبادات میں شرق کر دیا اگر کسی اور سے غیب کے علم کی حقیقت پتا کی تو اس نے اللہ کے صفات اور اختیارات میں شرق کر دیا اس شرق کی قیفیت میں اگر وہ گیا اور اس نے طائب ہونے کا طریقہ نہ اختیار کیا تو اس کے گناہ سے طوبہ نہیں اللہ سبحان تعالی ہمیں شرق کی حقیقت کو اور ہر ہی شرق کو شرق اصغر شرق اقبر شرق خفی شرق جلی اللہ سب کو سمجھ کر ان کو پہچان کر ان سے اجتناب بھی کرنے اگر زندگی میں کسی شکل میں رائج رہا ہے تو اس سے توبہ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے فرمایا کہ وہ مشک کیا کرتے وہ تو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بنا لیتے وہ اس باغی شیطان کو معبود بنا لیتے ہیں جس کو اللہ نے لانت زدہ کیا شیطان کو معبود نہ کبھی کسی نے حج کا ازن اور ارادہ کیا یہ کیا ہے عبادت کا مطلب اطاعت بھی ہے تو گویا اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے وہ عبادت اور اطاعت کا شرک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی شیطان کی اطاعت کرتا ہے جس شیطان کو اللہ نے ملون کیا اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بھی کبیرہ گناہ اور شرک ہے شیطان کی اطاعت کے پھر آگے سے طریقے بتائے گئے وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کیا کہا تھا لا اتخذن من عباد کا نصیب مفروض اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور پکڑوں گا تیرے بندوں میں ایک حصہ مقرر کیا جاننے والا یہ کب کہا تھا شیطان نے ابلیس نے کہا تھا سورہ بکرہ میں بھی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پڑھا تب بھی ہوا تھا جب اللہ نے کس کو کہا تھا اللہ نے سب کو کہا تھا سجدہ کرو سب جگہ سجدے میں پریشتے سب کے سب لیکن یہ جن جو اپنی عبادت کے زور سے کہا بن گیا تھا وہ جنوں میں سے تھا اور وہ کس کے ساتھ پریشتوں کا حم نسیم اس نے انکار کر دیا تھا اور پھر اس کو اللہ نے اس تقبر اس گمانڈ اور سجدے کی انکار کی بجائے سے اللہ نے کہا تھا تو کافروں میں سے ہے پھر اس کو کہہ دیا گیا تھا تو نکل جائے اس جنت میں سے اس کو کہہ دیا گیا تھا اللہ کے ساتھ ایک مقالمہ ہوا تھا اور وہ مقالمہ ایک جگہ پر نہیں ہے قرآن میں مختلف موقعوں پر یہ مقالمہ بریک اپ کر گیا مقالمہ ایک حصہ یہ تھا اللہ نے اس سب سے پہلے پوچھا تھا اس دن تک مجھے مولت دے جب یہ لوگ پھر اٹھائے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو مولت دے دی تھی کہ اچھا جا میں تجھے اس دن تک ہی مولت دیتا ہوں پھر اس نے مولت دینے کے بعد کہاں تھا دو جگہ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ اس نے کہا تھا کہ میں اب یہ جو تیرے بندے ہیں نا جن کی وجہ سے میں شیطان میں جنت میں سے نکلا ہوں اب میں ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا ایک جگہ اس نے اس کے اپنے حملے کی ڈریکشنز بتائی تھی اور پھر یہاں پر اس نے اپنے حملے کے طریقے بتائے تھے یہاں پر اس نے طریقے بتائے کہ میں ان کو بہکاؤں گا میں ان کو حکم دوں گا میں ان کو عارضویں دلاؤں گا پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کہا تھا جا جا تو چڑھا ان پر جتنا تو چاہتا ہے جا تو اپنے پیادے بھی لے اپنے تو سوار بھی لے اور ان پر جن جن میں سے تو چاہتا ہے ان کے مالوں ان کی اولادوں میں سے ساجہ لگانا جاتا تو لگا لے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کہہ دیا تھا کہ ان میں سے صرف میرے بندے وہی بچیں گے جو مخلصین ہوں گے اللہ اخلاص عطا فرما دے اللہ مخلص بنا دے اللہ خلوص سکھا دے اور اللہ ہمیں زندگیوں میں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ ایک بہت طویل سا مقالمہ ہے جو قرآن کے مختلف موقعوں پر آیا یہاں پر اس مقالمے کا ایک حصہ آ رہا ہے اور اس مقالمے میں آپ شیطان کا لب و لہجہ دیکھئے گا کتنی زد ہے کتی ڈھٹائی ہے کتا تکبر ہے یہ سارے روئیے کیوں جانے ضروری ہیں کیونکہ یہ روئیے شیطان کے روئیے ہیں مردود روئیے ہیں رب کے ناپسند روئیے ہیں جنت سے نکلوائے جانے والوں کے روئیے ہیں صد ہے ڈھٹائی ہے ابسٹنسی ہے سٹبننس ہے ایروگنس اور تکبر ہے اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت پکا ارادہ ہے اللہ سے ڈٹ جانے کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جم کر اللہ کی مخالفت پہ جمع رہنے کا کتنا پکا عظم ہے کتنا پکا ارادہ ہے کہ تکبری تو اللہ کو پسند نہیں نا اور پھر اس نے کیا کہا اس کا روئیہ دیکھیں ہر جگہ پہ الف اور نون مشدد آپ کو نظر آئے گا کس چیز کا نشاندہی کرتا ہے البتہ ضرور میں یہ کام کروں گا نشاندہی ہوتی نا الف اور نون مشدد جب اکٹھا آئے اس کا کیا مطلب ہے لام تاقید کے لیے اور نون مشد البتہ میں ضرور کروں گا آپ سارے کے سارے مقالمے میں دیکھئے گا یہی طریقہ نظر آئے گا البتہ ضرور میں بیٹھوں گا البتہ ضرور میں پکڑوں گا البتہ ضرور میں بہکاؤں گا البتہ ضرور میں ان کو بھٹکاؤں گا ان کو امیدے دلاؤں گا ہر چیز میں البتہ ضرور ہے کتنا پکا ارادہ ہے اس کا کتنا مصمم ارادہ ہے اس کا کتنا ڈیٹرمنٹ ہے وہ کتنی ولپار ہے اس کی ہمیں بھٹکانے کے لیے کیا سوچنا ضروری ہے سب سے پہلی بات جب ہمارا وہ دشمن جس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ اتنا پکا عظم اور ارادہ رکھ کے ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ہم سب سوچیں ہمیں اپنے آپ کو اس کے حملوں سے بچانی کی کتنی شدید ضرورت ہے وہ ہمیں ہماری اولادوں ہماری ضروریتوں پر اتنے پکے مصمم ارادے سے حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے اس نے تب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا میں ضرور بہکاؤں گا ان کو جب وہ اتنے پکے مصمم اور اتنے ڈینجرس ارادوں سے میری اور میری اولادوں کی طرف بڑھ رہے تو ہمیں بہت زیادہ خوشیار ہونے کی ضرورت ہے بہت زیادہ چکننے اور ریلرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے اپنا ریڈار آن کر لیجئے ہر طرف وہ منڈلہ آ رہا ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آئے گا ریڈ ایلرٹ ہو جائیے اپنے لئے اور اپنی اولادوں کی لئے وہ تو اتنا ڈیٹرمنٹ ہے تو کیا ہم بھی اتنے ڈیٹرمنٹ ہو کر اس کے خلاف جمنے کے ارادہ کرتے اپنے اپنے آپ سے سوال کریں میں نے کتنی دفعہ یہ کہا بس اب میں نے شیطان سے بچ جانا ہے میں نے کتنی دفعہ پکا ارادہ کیا اپنی زندگی میں وہ تو پکا ارادہ کرتا ہے میرے عمال کو برباد کرنے کا میں کتنی دفعہ پکا ارادہ کرتی ہوں نہیں بس میں نے اب اس کو اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے حساس بھی ہو جائیں اور پکے ارادے بھی کر لیجئے وہ دشمن تو موجود ہے اس نے تو ارادہ کر لیا اور میرے رب نے مجھے اور آپ کو ارادہ بتا بھی دیا اس رحمان کا کرم ہے اس نے یہ مقالمہ بتا کر ہمیں ہمارے دشمن کے خلاف چکنہ کر دیا اللہ اس چکنہ کیے جانے کا فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرما اور اس نے چکنہ ہو کر ہمیں حفاظت کی دعا پہ سکھا دی کونسی ربی آو زبکا من حمزات شیعاتین آو زبکا ربی آئیں آزرونی جس نے کھڑے ہو کے دھونس دے کے مجھے اور میری اولادوں سے یہ سارے کام کروانے تھے نا اللہ میں نے رحمان تجھے تیری پناہ میں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو دے دیا میری حفاظت کر محبوس ترین حفاظت کا قڑا اللہ نے ہمیں تھما دیا اچھا وہ کیا کیا رہا ہے پہلا جملہ دیکھیں اس نے کہا البتہ ضرور میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر فتص اس نے تو لازم کر لیا حقیقت حال اور مقالمے کو تو دیکھیں وہ کہتے ہیں بندے تیرے ہیں لیکن حصہ میں لے جاؤں گا اللہ اکبر جانتا وہ بھی ہے کہ بندے تیرے ہیں ارے بنایا تُو نے ربو بھی ہے تُو کرتا ہے پالتا تُو ہے کھلاتا تُو ہے پلاتا تُو ہے عزت تُو دیتا ہے ہوا پانی روشنی سب ہم تُو کرتا ہے بندے تیرے ہیں اور تُو نے ہی بنایا ہوگا تج پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں گے لیکن آ کے حصہ میں لے جاؤں گا کتنے احمق ہوں گے جس کے بندے ہیں اس کو دینے کی بجائے اس کو دے دیں گے قرآن کتنی خوبصورتی سے ہمیں بات سمجھا رہا ہے کہ اس نے کہا کہ بندے تیرے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہم کس کے بندے ہیں بندے تیرے ہوں گے لیکن حصے میں لے جاؤں گا کیا خیال ہے اس کی تو چابک دستی کا حساس ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ حساس نہیں ہو رہا کہ بندے ہونے کے باوجود جو اس کو حصہ دے دیں گے وہ کتنے احمق ہوں گے بندگی کے باوجود بندگی کا حق کسی اور کو دے دیں گے کیا ان کی ہماقت کا افسوس نہیں ہوتا اللہ ہمیں انہیں احمق ہمیں سے نہ بنا دیں وہ کہتا ہے کہ میں مقرر حصہ لے کے رہوں گا اور وہ لے بھیجاعتا ہے بہت سے بندوں کی حصے کس کس چیز میں سے حصہ نکالتا ہے اپنا اللہ نے کہا تھا ان کے مالوں ان کی اولادوں ان کی اوقاتوں میں سے حصہ لے جاتا ہے وہ لے جاتا ہے بہت سے کے مالوں میں سے حصہ لے جاتا ہے اسے رازق نے دیا تھا مال یا رزقو مئین یا شاہ بغیر ہسار جس کو چاہتا ہے وہ بہ حسار دے دیتا ہے رازق وہ ہے رزقی کنجیاں اس کے ہاتھ میں رازق رزق دیتا ہے اور یہ یہ اس بات پر جمع ڈٹا ہوئے کہ میں رازق کے دیئے رزق میں سے حصہ لے جاؤں گا اور لے جاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں لے جاتے وہ اس کو رازق رزق دیتا ہے اس رزق کو جوے پر اڑا دیا شراب میں اڑا دیا لباس بنا بنا کے اڑا دیا اسراف میں اڑا دیا ریا میں اڑا دیا زیورات بنا بنا کے اڑا دیا کھا کھا کے ایٹ ایٹ ایز ایز یو کینز کر کر کے اڑا دیا دکھاوے نمود و نمائش میں اڑا دیا بے ہیائی فہاشی کی محفلیں برپا کر کر کے کانسرٹس برپا کر کر کے فرشی محفلیں پتنگ بازی کی محفلیں مہندیوں ڈھولکیوں کی محفلیں برپا کر کر کے اس مال کو اڑا دیا یہ کون لے گیا حصہ یہ شیطان لے گیا تھا حصہ کیا شیطان ایسا حصہ اچکتا وہ نظر آتا ہے معاشرے میں پھر وہ صرف مالوں میں نہیں حصہ لے جاتا حرام کاری پر خرچ کیے وے مال حدود اللہ سے تجاوز پر خرچ کیے وے مال ریاہ اسراف تکبر دکھاوے نمود و نمائش سے خرچ کیے وے مالوں میں حصہ نہیں لے جاتا وہ بہت سوں کے اوقاتوں میں حصہ لے جاتا ہے شیطان اوقاتوں میں کہاں حصہ لے جاتا ہے وقت ہے نا سب کے پاس بس اوقات وہ وقتوں میں سے حصہ لے جاتا ہے دن کے اوقات میں وہ اپنا حصہ لے جاتا ہے وہ جو تین تین چار چار گھنٹے بیٹھے فلموں کو تکتے رہتے ہیں وہ جو دو دو چار چار سال ایک سیریل ڈرامے کو فالو کرتے رہتے ہیں وہ جو خرافات کے میگزین اور رسالے پڑھتے رہتے ہیں وہ جو فیس بکوں کے اوپر فیس بکنگ کر کے لوگوں کے حالات کی کرید اور ٹو لیتے رہتے ہیں مجھے بتائیں وہ وقت کون لے گیا نہ نماز کے لیے بچا نہ قرآن کے لیے بچا نہ حقوق اللہ کے لیے بچا نہ دمارداری کے لیے بچا نہ خبرگیری کے لیے بچا نہ آشاد کے لیے بچا نہ باجماعت کے لیے بچا یہ وقت کون لے گیا وہ ٹی وی ڈراموں پر لگا ہوا وقت وہ فلموں ناچ گانوں پر ضائع کیا ہوا وقت وہ خرافات کی میفلوں میں ضائع کیا ہوا وقت جس نے تبلیغ اشاند دین کی تعلیم عبادات اور حقوق کو لباد کی ادائیگی کیلئے وقت نہیں چھوڑا یہ کون وقت لے گیا تھا یہ شیطان لے گیا تھا وقت وہ لے جاتا ہے اوقات میں سے وقت لے جاتا ہے اپنا حصہ نگال کے پری ڈیٹرمنٹ حصہ لوگوں کے معلومے سے اوقاتوں میں سے لے اور نظر آ رہے ہیں ہمیں بہنشے میں یہ وقت کا حصہ لوگ دیتے ہیں وہ شیطان کو نظر آ رہے ہیں اور خوشی خوشی دیتے ہیں نہ دھونے والوں کو لوگ احمق کہتے ہیں اور سب سے زیادہ پینفل اور تکلیف تے حصہ وہ ہے جو اولادوں میں سے لے جاتا ہے صحیح سالم تندرست عذاب والی وہ اولادیں خالق کسی ماں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے اور وہ ماں ماں اس کی ماں تھی خالق اس کا خالق تھا وہ شیطان آ کے اس بچے کا حصہ لے جاتا ہے ماں اس کو ماں اس کو اللہ کا عبادت گزار اس کو دیندار بنانے کے بجائے جب دنیا دار بنا دیتی ہے تو شیطان نے اس کا حصہ نکال لیا وہ ماں اس کو اللہ کا عطاعت گزار بنانے کی بجائے صرف اپنی اور اپنی برادری کا عطاعت گزار بناتی ہے تو شیطان اس بچے کا حصہ لے گیا وہ ماں اس بچی کو جب سکول میں بھیج کر اس کو بیلے ڈانسنگ سکھا دیتی ہے تو شیطان اس بچی کا حصہ لے گیا وہ ماں یا وہ باپ اس بچے کے گلے میں جب گٹار ڈال کے اس سے میوزک بجوا لیتے ہیں تو وہ شیطان اس بولاد کا حصہ لے جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کی اکثریت اولادوں کے اوقات اکثریت مالداروں کے مالوں اور بہت سے وقت والوں کے مال اور اوقات میں سے یہ شیطان کھلے عام سرے عام یہ حصہ نکالتا نظر آتا ہے اور لوگ احمق دینے والے حصہ دیکھ کر اس پر فخر بھی جتاتے ہیں اور محضوظ ہو کر رتف انتوز بھی ہوتے حصہ نہ دینے والوں کو لوگ احمق اور بے وقوف قرار دیتے ہیں اللہ ہمیں یہ اکل فہم اور شعور دے دے کہ اپنی ان حصوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ کہتے ہیں بندے تو تیرے ہیں وہ شیطان کہتا ہے بندے تیرے ہیں میں اپنے فکسٹ کردہ حصے نکال کے لے جاؤں گا نکالوں گا کیسے کیا کہتا ہے میں انہیں بہکاؤں گا میں انہیں آرزویں دلاؤں گا انہیں الجھاؤں گا انہیں حکم دوں گا یہ سب کے ساتھ ایک ٹیکٹکس نہیں کرتا اس کے ٹیکٹکس فرق جیسے اس کی ڈریکشنز فرق تھی نا کسی کو آگے سے کسی کو پیچھے سے کسی کو دائیں کسی کو بائیں سے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی کہ آگے سے کس کو کمزور ترین ایمان والوں کو آگے سے اس سے ذرا مضبوط والوں کو پیچھے سے کہیں ان کو دائیں بائیں سے ان کی نیکیاں اور ان کی گناہ دکھا دکھا کر اب یہاں پر بھی اس کی حملے کے طریقے فرق ہیں جو ذرا مضبوط ایمان والے ہیں ان کے اوپر تو وہ پہلے لائے عمل اپناتا ہے میں بہکا دوں گا ان کو بہکا دوں گا اور وہ میرے بہکاووں میں آ کے بہ جائیں گے کچھ لباس دکھا کے بہکا دوں گا کچھ حسن کے نظارے دکھا کے بہکا دوں گا کچھ موسیقی کی تان سنا کے بہکا دوں گا وہ بہک جائیں گے یاد رکھیے گا شیطان اکیلہ حملہ نہیں کرتا کبھی بھی شیطان اکیلہ حملہ نہیں کرتا من الجنی والنس انسانوں اور جنوں میں سے اس کے ساتھی بھی ہیں اس کے چیلے بھی ہیں بس وقت ایک سہیلی شیطان کا چیلہ بن کے آ جاتی ہے بہکا تو کیا قرآن کلاس میں جا رہی سوارہ آفتہ روز ہی تو جاتی چل چھوڑا چل فلان لوان کی اگزیبیشن لگی ہے میں بہکا دوں گا وہ میرے بہکاووں میں آ جائیں گے میرے اور میرے چیلوں کے بہکاووں میں آ جائیں گے کچھ کو وہ بہکا دے گا پھر کہتے ہیں میں انہیں عارضویں دلاؤں گا کبھی وہ خود دل میں عارضویں ڈالے گا کبھی اپنی کوئی چیلہ اپنا کوئی چانٹا بھیج دے گا کبھی کوئی سہیلی کبھی کوئی برادری والی کبھی کوئی حمزائی ان کو بہکا دے گی کبھی کوئی اور مشورہ ان کو بہکا دے گا میں بہکا دوں گا میں ان کو عارضویں دلا دوں گا ایسی ایسی عارضویں دلاوں گا ماہوں کے دلوں میں عارضویں ڈال دوں گا اپنی بیٹی کو تو سلیوے ساڑی پہنا کے فلان جگہ پہ ناچوائے گی بڑے بڑے اونچے طبقے والیوں نے آنا ہے تیری بیٹی کا بہت اچھے سے گھر کے کسی معاملے میں تیری بیٹی کا رشتہ تیع ہو جائے گا کسی کھاتے پیتے گھرانے والی خاتون میں اس کا حسن سما جائے گا وہ بہکا دیتا ہے یہ ڈانس کرے گی سٹیج پہ تو زیادہ کو نظر آئے گی بیٹھی وینی نظر آئے گی وہ بہکا دیتا ہے بے حیاء ہوگی تو اوپر والی جنڈری کی آنکھوں میں سما جائے گی وہ بہکا دیتا ہے وہ بہکا دیتا ہے کہ تیرا بیٹا اگر سودی کاروبار کا معاملہ کرے گا تو تیری فیکٹریاں ایک سے دو بڑ جائیں گی تیرے پوتے بھی کھائیں گے تیری پوتیاں بھی کھائیں گی وہ بہکا دیتا ہے وہ سود کھلا دیتا ہے کہیں بے حیائی کروا دیتا ہے کہیں اوریانی کرا دیتا ہے کہیں فہاشی کروا دیتا ہے کہیں ناچ گھانے میں ملوث کروا دیتا ہے بہکا کے کہیں سود خوری کی طرف لے جاتا ہے انہیں عارضویں دلاؤں گا حرام کھانے سے ترقی ہو جائے گی انہیں میں عارضویں دلا دوں گا میں کچھ کو اب کچھ تو بے وقوف ہوں گے احمق ہوں گے کمزور ایمان والے ہوں گے کسی کمزور ایمان والے کو بہکاؤں گا کسی کو آرزوں میں مبتلا کر دوں گا اور پھر جو ذرا مضبوط ایمان والی ہیں کچھ صاحب علم ہیں انہیں میں الجھا دوں گا باشی میں ایسے ہی ہے کچھ بہے ہیں کچھ بہک گئے ہیں کچھ آرزوں میں کر رہے ہیں اور کچھ الجھے الجھے میرے احقامات ماننے لگیں گے میں الجھا دوں گا وہ بڑے صاحب ایمان ہوں گے وہ بڑے عبادت گزار ہوں گے وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے حدیث کا متعلیہ کرنے والے ہوں گے لیکن میں انہیں الجھا دوں گا ان کو کنفیوز کر دوں گا اور معاشرہ کنفیوز بھرا پڑا ہے ہر تو بڑے بڑے عالم بیٹھے یہ الجھنے پیدا کرنے کیلئے بیٹھے ہیں میں ایسا الجھاؤں گا میں ایسا کنفیوز کروں گا کہ وہ خود اپنی زبانوں سے کہیں گے کہاں لکھا ہے یہ سود یہ آج کا سود نہیں اس زمانے کا سود ہے میں ایسا الجھاؤں گا کہ ان کو شراب کی حرمت سمجھ میں نہیں آئے گی میں ایسا بے وقوف پناہ کہ انہیں الجھاؤں گا کہ وہ ان بیسوں اور ان تبصروں میں پڑے رہیں گے کہ چہرے کا پردہ نہیں سر کو ڈھانپنا نہیں کہاں لکھا یہ کہاں لکھا وہ یہ فلان کی انٹرپرٹیشن یہ فلان کی انٹرپرٹیشن کہاں کہ بس انہیں الجھنوں میں رہ جائیں گے اور زندگی الجھنوں میں ہی گزار دیں حالانکہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے حالانکہ حدیث سمجھنے والے ہوں گے ایسے الجھنوں میں ڈالوں گا کہ اکل پہ پردے پڑھ جائیں گے کیا خیالیں مجھے بتائیں یہی طریقے نہیں ہے شیطان اور نظر نہیں آتے لوگ مالوں میں سے اوقاتوں میں سے صلاحیتوں میں سے ہماری تمام معاشرے کی چیزوں میں سے آج بہت سے لوگ بہک گئے ہیں بہت سے لوگ آرزوں اور تمناوں کے شکار ہو گئے ہیں اور پھر آدھا معاشرہ الجھنوں میں پڑھا ہے کہیں بیٹھ تو جائیے فورا لوگوں کا سوال ہوتے ہیں آپ تو قرآن پڑھتی ہیں آپ تو قرآن پڑھاتی ہیں نہیں مجھے بتائیں کیا قرآن میں واقعی چہرے کے پڑھتے کا حکم ہے کیوں ہے یہ کیونکہ شیطان نے الجھنے پیدا کرنے کا ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے اور آج پھر مزید کچھ علماء سویس نیٹ ورک کے ایجنٹس بنے ہوئے ہمارے میڈیا کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں یاد رکھئے گا وہ شیطان کے شیطان کے علچی جو قرآن اور حدیث کے احقامات میں مزید الجھنے پیدا کر رہے ہیں اور آج ہمارا یہ میڈیا واقعی شیطان کا چیلا اور شیطان کا آلائکار وہ کہتا ہے میں کچھ کو الجھا دوں گا یہ تو چار طریقے بتائیں اس نے کمزور ایمان والوں کے لیے ذرا سے مضبوط ایمان والوں کے لیے اور جو سب سے زیادہ کمزور ایمان والے جو اس کا تر نوالہ ہے اس کے لیے وہ اپنا طریقہ بتاتا ہے میں انہیں حکم دوں گا اللہ اکبر بندے آکم الحاکمین کے بندے مالک الملک کے اس خالق حسن الخالقین کے بندے اور یہ کہہ رہا ہے میں ان کے اوپر کھڑا ہو کے ان کو حکم دوں گا قرآن بھڑا پڑا ہے احقامات سے قرآن بھڑا پڑا ہے نواحی سے لیکن یہ مردود کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر کھڑا ہو کے اپنے حکم دوں گا اور میں ان کو ڈکٹیٹ کروں گا اور وہ میری ڈکٹیشنز ماننیں گے انسان واقعی گرتا ہے تو اس فلاسافلین بن جاتا ہے یہ کمزور ترین اب صاحب ایمان طبقہ اور اللہ کے بندوں میں سے کمزور ترین طبقہ ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے سر پر دھونس سے کھڑا ہو کے میں ان کو حکم دوں گا کہہ شیطان حکم دے گا اور وہ پپٹس کی طرح بندوں کو اللہ کے بندوں کو عباد دکا اللہ کے بندوں کو انگلیوں پر کٹ پتلیوں کی طرح نہ جائے گا یہ کمزور ترین اللہ کے بندے ہیں جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں حکم دوں گا اور میرے حکم سے وہ پتہ ہے پھر کیا کریں گے بڑا کھول کے پڑھئے گا یہ کمزور ترین درجہ ہے وہ حاکم بن کے کھڑا ہو گیا اللہ کا بندہ اس کا محکوم بن گیا وہ اللہ کا بندہ اللہ کا کھا رہا ہے اللہ کا دیا پہن رہا ہے اللہ کی دیوی عزت کو انجائے کر رہا ہے اللہ کی دیوی اولادوں کو انجائے کر رہا ہے اللہ کا دیا وہ مال استعمال کر رہا ہے اور شیطان اس کے اوپر حاکم بن کے اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اس سے کچھ کام کر رہا ہے کروا رہا ہے کہتا ہے میں حاکم بن کے اس احمد ترین شخص کے اوپر کھڑا ہو کہ اس کو کیا کہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑے وہ جانوروں کے کان چیرے اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدای ساخت میں رد و بدل کریں گے یہ دو کام وہ کہتا ہے کہ میں جو بے وقوف ترین بندے ہوں گے جو اللہ کے احکامات اپنے خالق مالک رازق وکیل رب کی احکامات چھوڑ گے میرے احکامات ماننے لگیں گے میری آرڈرز پر ناچنے لگیں گے ان سے پھر میں ڈکٹیشن دے کے دو کام کرواؤں گا ایک تو یہ کہ ان سے میں کہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیرے اور دوسرا میں ان سے کہوں گا کہ وہ خدای ساخت میں تبدیلی کریں جانوروں کے کان چیرے کا مطلب کیا ہے یہ وہ رسم ہے جو عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے شرکی شکل میں رائج ہو چکی تھی انشاءاللہ وضاحت سے بات سورہ علیہ نام میں آکے جا کر سورہ مائدہ میں اور سورہ نام میں ہم بہت وضاحت سے سائبہ وسیلہ حام کے حوالے سے بات کریں گے اللہ نے فرمایا نہ کوئی سائبہ ہے نہ وسیلہ ہے نہ حام ہے یہ اصل میں مشکین مکہ نے اپنے کچھ بتوں کو اپنی کچھ دیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ رسم ایجاد کر رکھی تھی کیونکہ یہ بتوں کو اور دیویوں کو نہ اللہ کا نائب سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں زندگی میں ہماری دعائیں ان کے وجہ سے قبول ہوتی ہیں اور آخرت میں ہی ہمیں اللہ کے ہاں سفارش کر کے بچائیں گے تو یہ جو بت تھے انہوں نے ان کو اللہ کا نائب بنایا ہوا تھا اور اللہ کے ان نائبوں ان بتوں اور دیویوں اور دیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کے لیے چڑھاویں منتیں مرادیں نیازیں یہاں تک کہ اپنے بچے بھی قتل کرتے تھے ان کے لیے تو اسی حوالے سے ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے ایک رسم جو رائش تھی کہ ان بتوں کے آستانوں اور ان بتوں کے ناموں پر کچھ جانور اونٹ بکریاں اس قسم کے کچھ جانور جب ایک خاص definition اور ایک خاص حالت میں پہنچ جاتے تھے آگے جا کے وضاحت سے بات ہوگی تو اس خاص حالت میں پہنچنے والے اونٹ اونٹنیاں یا بکریوں وغیرہ کو اپنے بتوں کے نام پر پن یا آزاد کر دیتے تھے اور ان آزاد کردہ جانوروں کو جن کو انہوں نے خاص بت کے نام پر آزاد کیا ہوتا تھا نہ ان کا دودھ پیتے تھے نہ ان پر سواری کرتے تھے نہ ان پر بار برداری یعنی سامان بوجھ وغیرہ لاتتے تھے نہ ان کو حل چلانے نہ ان کو کھیت وغیرہ فصلوں کے لیے ان سے نہ مزدوری لیتے تھے نہ جوتتے تھے نہ میند کرتے تھے نہ دودھ پیتے تھے نہ اونٹ لیتے تھے نہ زبا کر کے کھانے کا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا اور کھلا ان کو چھوڑ دیتے تھے کھیتوں میں کھانے پینے بربادی کرنے کے لیے اور ان جانوروں کو چونکہ گلی کوجھوں میں کھلا دندنانے کے لیے چھوڑا جاتا تھا تو ایلیمنٹ انڈیکیشن کے طور پر اور لامت کے طور پر کہ یہ فلان جانور فلان بدھ کے نام پر آزاد کرتے ہیں انڈیکیشن کے طور پر ان کے کانچیر دیے چاہتے تھے اور ان عرب کے اندر معاشرے کے اندر گلیوں کوچوں میں کھیتوں میں اس طرح کانچیرے ہوئے جانور پھرتے تھے اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا اور ان کو روکتا نہیں تھا یہ شرکی یہ شرک تھا اور اس بستی میں بہت زیادہ رائج تھا اور بہت مباحث سے اس پر بات بھی ہوئی سورہ انام میں بینچال آگے میں پھر بدھور آ رہی ہوں میں زہاد سے بات وہاں ہوگی اور آپ کو یہ طریقہ وہاں سمجھ آئے گا لیکن یہ صرف کون کرواتا تھا یہ شیطان ان کے جانوروں کو شرک کے لئے استعمال کرواتا تھا اور پھر غیر اللہ کے لئے ان کے کانچیر کر ان کو چھوڑ دیتے تھے یہ جملہ شاید آپ مجھ سے بہت زیادہ دفعہ سنیں گے کہ مکہ والے برے صغیر ہند میں بہت سے موجود ہیں وہ مکہ والے صرف وہی نہیں یہاں پر بھی آکی آباد ہو گئے شاید محمد بن قاسم اپنے ساتھ وہ ہوا یہاں بھی لے آیا بہت سے مکہ والے آپ کو نظر آتے ہیں اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو منعن ایسے کان کٹے بکریاں اور بکرے گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو کچھ اولیاء اللہ کی قبروں کے لئے وقف کر کے ان کے کان چیر کر ان کو گلیوں میں پھرنے کے لئے چھوڑ دیا جاتے ہیں کان کٹی بکریاں اور بکڑے سندھ میں موجود ہیں اسی طرح اگر آپ نے سنا ہو تو منگو پیر کے مگرمچ منگو پیر کی ایک نہر ہے اور منگو پیر کے اندر وہ مگرمچ اس نہر کے اندر ایک لیکسہ ہے اور اس کے اندر انہوں نے مگرمچ پالے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ مگرمچوں کو جس نے گوشٹ ڈالا اور پھر مگرمچوں کا ایک سردار ہے ان کو انہوں نے ایک خاص اولیاء اللہ کے نام پر وقف کر دیا منگو پیر کے نام پر ان مگرمچوں کو وقف کیا گیا ان مگرمچوں کا ایک سردار ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور منگو پیر کے نام کی منتیں مرادیں گوشت کی شکل میں چڑھا کر ان مگرمچوں کو کھلا دیا جاتا ہے رہے یہاں پہ بچے بھوکے بلک رہے ہیں پورا پورا سال ایدو زہا سے ایدو زہا تک لوگ گوشت کی شکل دیکھتے ہیں اور وہاں پہ گوشت جو ہے وہ منت مان کے کہ منگو پیر کے نام پر ان مگرمچوں کو کھلا دیا جاتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے یہ تاثر قائم کیا گیا ہے کہ جو جس شخص کا گوشت مگرمچوں کا سردار کھا لیتا ہے اس کی خواہش ضرور پوری ہو جاتی ہے اور گوشت پہ گوشت وہاں ڈالا جاتا ہے وہاں کے جو گدی نشین ہے اصل میں وہ گوشت اتنی مہنگی قیمت پر بانگتے ہیں کہ ان کی انڈسٹری ہے وہ پوری یہ شیطان کے کام ہے صرف مکہ والوں کے اندر اور حجاز اور عرب میں نہیں تھے یہاں پہ بھی موجود ہیں ایک تو یہ شرکیہ کام اس نے کہا کہ میں ان سے کہوں گا کہ جانوروں کے کان پھاڑے ہیں اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدای ساکھ میں رد و بدل کریں یہ بترین قسم کی اللہ کی نافرمانی ہے بنائے گا اللہ خالق بنائے گا مالک بنائے گا رب پالے گا اور میں بیٹھ کے ان کو کہوں گا کہ خالق کی تخلیق میں تبدیلی کر دو اور وہ میرے کہنے سے خالق کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے اور ہو رہی ہے بترین شکلوں میں خالق کی تخلیق میں جس حیت جس ساخت جس شیپ جس کانسٹیٹوشن جس فارمیٹ میں اللہ بنائے گا میں کہوں گا اس فارمیٹ کو بدل دو جس کاموں کے لئے اللہ بنائے گا میں کہوں گا ان کاموں کو بدل دو مرد عورتیں بننے لگیں گی عورتیں مرد بننے لگیں گے کیا خیال ہے وہ جو گویہ جس نے ٹیکے لگا لگا کے عورتوں کی ساخت اپنی ساخت کو بدلی کر لیا کیا اس کے زمرے میں نہیں آتا اور یہ تو بہت ہی گروسی بات ہے بہت دور کی بات ہے ساتھ سمندر پرے کی بات ہے یہاں کی بات کریں ہم کیوں نہیں دور کی بات کریں شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا وہ انسان کی ساخت میں تبدیلی کریں گے اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کریں گے اللہ نے بہترین مخلوق بنائی ہے انسان لقد خلق سانا فی احسن تقریم وہ باقی مخلوق کو تو چھوڑی دو وہ اللہ کی بہترین مخلوق میں تقدیلی کریں گے شیطان کے حکم پر اللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو تولیدی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے ولادت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ مردوں اور عورتوں کی نصبندیوں کے ساتھ ان کو بانج بنانے کا طریقہ اختیار کریں گے یہ اللہ کی ساخت میں تبدیلی ہے اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں باقاعدہ ایک مہم کی طرح لانچڈ ہے وہ ساری کے ساری مہم وہ شیطانی احقامات ہے جو چلائے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پر نص بندی کر کے سٹیرلائزیشن اور ٹیوبل لائگیشن کر کے عورتوں کی تولیدی صلاحیت کو مکمل طریقے سے بند کر دینا یا مردوں کی اس تولیدی صلاحیت کو مکمل طریقے سے بند کر دینا یہ اللہ کے بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی ہے اور یہ شیطان اپنے حکم سے کرتا ہے اور یہ قبیرہ گناہ ہے چہروں کی تبدیلی کازمیٹک سرجریز کازمیٹالوجیز آج ہمارے معاشرے میں کتنی رائج ہے اور کازمیٹک سرجری کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے وہ مال کا بھی وقت لے جاتا ہے مال کا حصہ بھی لے جاتا ہے وہ بہت سے حصے لے جاتا ہے ایک بہت ہی مالدار سا باپ اٹھتا ہے اس لگتا ہے کہ میری بیٹی کا ناک خوبصورت نہیں اور وہ ناک کو خوبصورت بنانے کے چکر میں آپ نے تو شاید سنا آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا رائنو پلاسٹیز یہ ناک کی شیپ ٹھیک کرنے کے لیے جو سرجریز کازمیٹک سرجریز ہوتی ہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے ٹمی ٹاکس ہو رہے ہیں اور رائنو پلاسٹیز ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے میرے چیرے کی حیت ساخت ایک شکل میں بنا دی اس ناک کی شکل چینج کرنا اور آنکھوں کو بڑھا کرنا بڑھاپے کی رنکلنگ کو دور کرنا اور فیشل اپ لفٹ کروانا اللہ نے ایک حیت ایک ساخت بنا دی اس ساخت کو بدلی کرنا اور پھر اس کے اوپر پیسے بہانا یہ خوشیوں کی زمانت نہیں ہے بسہ وقت وہ مالدار والدین اپنی بیٹیوں اپنے بچوں کی چھیروں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کیلئے سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اور پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہوتا ہے وہ پیسہ شاید کسی غریب کسی مسکین کسی بیوہ کسی بھوکے کسی نادار مریض کو دے دیا جاتا تو شاید اس کی دعائیں لگ کر اس کی زندگی میں برکت آ جاتی الٹا اس چیز سے رکھ کر ایک شیطان کے حکم کی تعمیل یہ ساری کے ساری کزمیٹک سرجریز شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں یہ پیسے کا زیاہ ہے اسراف ہے اور شیطان کے احقامات کی اطاعت ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جہاں کسی کا کچھ جل جاتا ہے سکن برنز ہے کوئی ایسی پرابلمز ہیں وہاں پہ تو کزمیٹک سرجریز ہو سکتی ہیں ریہابلیٹیشن کے لیے وہ سرجری ضروری ہے لیکن محض خوبصورت بنانے کیلئے اتنا مال لگانا اور یہ کزمیٹک سرجریز کرنا اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی کرنا ہے اور اس کا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں یہ صرف اسراف ہے پیسے کا زیاہ ہے اور زندگی میں بے برقت انانے کا طریقہ ہے اور اس پہ تو مال بہت خرچ ہوتا ہے نا اس سے چھوٹے درجے پر بھی اس سے زیادہ کبھی عمل رائج ہے جو عام گلی کوچوں میں ہو رہا ہے اور جس کے بغیر ہمارے معاشے میں تصوری نہیں موجود وہی جو آپ نے اسے سوال کیا مجھے بتائیں کہ ہمارے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ کونسا ہے جس حصے پر میرا رب خود کہتا ہے میرے رب کی ایک صفت کیا ہے المصور ذرا مطلب تو بتائیں المصور کا مطلب کیا ہے دھا اونلی مصور آف اس ٹائپ ویسی تصویر بنانے والا نہ کوئی ہے نہ ہوا نہ ہوگا وہ پرفیکٹ ہے اس جیسا تصویر بنانے والا وہ خود سے خود بناتا ہے تصویر کسی چیز کو دیکھ کر نہیں بناتا خود سے خود اس کا موڈل خود سے خود اس کا سانچہ اور اس کی بنائیوی تصویر پرفیکٹ بھی ہوتی ہے کمپلیٹ ہوتی ہے یہ تو ویسے ہی المصور ہے اور جس چیز پر وہ المصور بڑے بڑے مان سے قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ صَوَّرْنَاكُمْ میں نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں بڑے اتمام سے بنائی ہیں کہتا ہے کہ نہیں آپ یہ گریہ کرتے ہیں نہ کہ وہ المصور ہے اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نہ کہ وہ المصور ہے ویسا مصور کوئی ہے کی نہیں وہ پرفیکٹ ہے اپنی تصویر بنانے کے صفت میں اور وہ پرفیکٹ مزید کہتا ہے کہ میں نے تمہارا چیرہ صَوَّرْنَاكُمْ کہتا ہے پھر ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا چیرہ تو نک سک نوک پلک درست کر کے بنائے کتنے زبردست انداز میں اللہ میرے اور آپ کے چہرے کے حسن اور اس کی تکمیل کا تذکرہ کرتا ہے اس کے بعد مجھے بتائیں یہ وہ چیرہ جو اس کی تخلیق میں سے ایسی تصویر ہے جس پر وہ خود فخر کر کے کہتا ہے کہ یہ چیرہ تو میں نے نک سک نوک پلک سے درست کر کے بنایا مجھے بتائیں کہ اس چیرے کے کسی چیز کو چینج کرنا یا تبدیل کرنا کیا بدترین عمل نہیں ہوگا کیا اس مصور کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل نہیں لگے گا میں نے تو پہلے بڑی موٹی موٹی مثال نے رائنو پلاسٹی کی دے دیں سٹیرالائزیشن اور ٹیوبالائیگیشن کی دے دیں وہ تو بڑی دور کی کوڑیاں ہیں ایک خاتون اسلام قرآن پڑھنے کے بعد حدیث پڑھنے کے بعد اس المصور کے بہترین نک سک سے درست کیے وے چیرے کے تذکرے کو پڑھنے کے بعد اگر وہ اٹھتی ہے یا وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ جو میرے چیرے پر میری آئیبروز کی ساخت یا میری بھموں کی ساخت اللہ نے بنائی یا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ شاید اس مصور نے درست نہیں بنائی اور اس کو درست کرنے کیلئے ایک ادنا سے پالر میں جا کے وہاں کی مصورہ کو کہتی ہے کہ اس المصور کی بنائیوی شکل کو کچھ ایسا بنا دو کہ میں زیادہ خوبصورت لگنے لگوں تو مجھے بتا دیں آپ فیصلہ کر کے حق سے بتا دیں کہ کیا یہ اس قرآن پڑھنے والی کے لائق ہے اور کیا وہ اس المصور کی بنائیوی تخلیق کو تبدیلی کرنے کا معاملہ اختیار تو نہیں کر رہی اللہ نے کہا کہ شیطان ہے کہ ان کے سروں پر کھڑا ہو جائے گا اور ان کو کہے گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ حَلْقِ اللَّهِ کہ میں کہوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دو اور اس تخلیق کو بدلنے کی روح میں گولی کوچوں میں سب نکلے ہوئے عام سے کسی ایک پالر میں جا کے وہ کہنے والی بنیادی طور پر یہی رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس مصور کی بنائیوی تصویر کا خاکہ پسند نہیں اس کے رنگ اپنی مرضی سے بھن دو تمہاری بنائیوی تصویر مجھے زیادہ خوبصورت کر دے گی مجھے زیادہ قابل قبول کر دے گی میں اپنے شہر کو یا اپنے معاشرے کو زیادہ پسند آ جاؤں گی یا میری بیٹی زیادہ پسند آ جائے گی اور اس کا رشتہ زیادہ اچھے گھر میں ہو جائے گا مجھے بتائیں کیا یہ یہی رویہ نہیں ہے بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کے روالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں صحیح حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی اور آپ کو بتا کہ لانت لانت کیا جانے والا عمل کبیرہ گناہ ہوتا ہے لانت کے الفاظ ہیں اس حدیث میں وہ عورتیں جو گودتی اور گدواتی ہیں پہلے حدیث سن لیجئے پھر اس کے بعد میں کچھ حد تک پزاحت کر دوں گی وہ عورتیں جو گودتی اور گدواتی ہیں جو دانتوں کو گھسواتی ہیں وہ عورتیں جو اپنے بالوں سے بال یعنی چوٹلا ملواتی ہیں اور وہ دو عورتیں متنم میسوات جو نمازت نامی ایک عالی استعمال کرتی یا کرواتی میں وضاحت کر دیتی ہوں اتنی پریشان نہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ جو گودتی اور گدواتی ہیں گودنا کہتے ہیں خاص قسم کا عمل جس میں خال یا سکن کی صرف اوپر والی سطح کو مواد بھر دیا جاتا ہے پھول نقش نگار وغیرہ بنانے کے لئے جس سے آج کے زمانے میں ٹیٹوئنگ کہا جاتا ہے یہ جو ٹیٹو کلبز بڑی بڑی سڑکوں کی اوپر نصب بورڈ گویوے نظر آتے ہیں یہ ٹیٹوز اور ٹیٹوئنگ کلبز آپ نے دیکھا ہوگا ہماری خاص برادری ہے وہ گورے رنگ کی خواتین جو ہیں اس برادری کی وہ اپنی ٹھوڑیوں کے اوپر اپنی پیشانیوں کے اوپر وہ نیلے نیلے پھول وغیرہ بنا دی جاتے اور یہ ٹیٹوئنگ اور گودنے کا رنگ اکثر نیلہ ہی ہوا کرتا ہے تو گودنا اور گدوانا یہ ٹیٹوئنگ کرنا یا کروانا دونوں ملیون عمل کرنے والی پر بھی لانت ہے اور کروانے والی پر بھی لانت ہے اس زمانے میں دوسرا عمل دانتوں کو گھسوانا اس دور میں دانتوں کے درمیان خلا کا ہونا گیپ کا ہونا آر تو بسا اوقات کچھ لوگ کہتے نا یہ خوشبختی کی علامت ہے یہ اہام ہے بہرحال خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا جب دانتوں کے درمیان گیپ اور دراز ہوتی تھی تو وہ باقایتہ خوبصورت بننے کے لئے دانتوں کو گھسوا کر وہ گیپ پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی بیوٹی فیکیشن کے لئے کوئی چیز جو آرٹیفیشلی کی جاتی تھی اور اللہ نے جس حالت میں دانت بنوائے تھے اس دانتوں کی حییت کو بنا کے ان کے درمیان خلا بنوا لیا جاتا تھا تو کرنے اور کروانے والی دونوں پر لانت تیسرا وہ عورتیں جو اپنے عورتوں کے ساتھ بال ملاتی ہیں وہ بال اس قسم کی نویت کی کوئی بھی چیز جو ایچلی بالوں کی شکل دے جیسے وگرہ لگائی جاتی اس میں پراندہ یا ریبنز وگرہ شامل نہیں کیونکہ وہ پراندہ پراندہ ہی لگتا ہے لیکن جو آرٹیفیشل چھوٹیا لمبی سے لگا دی جائے گی یا وہ بڑے لمبے فلوئنگ ٹریسز دکھا دی جائیں گے کوئی بھی ہی سٹائل وغیرہ جیسے بھی ہے لیکن بالوں کے ساتھ بال ملانا تاکہ جیسے میرے رب نے بنائے ہیں ویسے کے علاوہ کوئی اور تاثر دے جائے میرے رب نے سیدھے بنائے لیکن گھنگرے آلے کا تصور دے جائے میرے رب نے چھوٹے بنائے لیکن لمبے کا تاثر دے دیا جائے میرے رب نے ہلکے بنائے لیکن گھنوں کا تاثر دے دیا جائے آٹیفیشل بالوں کے ذریعے تو یہ بھی ملہون عمل ہے چھوٹلا لگانے والیاں یہی ہیں جو بالوں کے ساتھ بال ملاتی ہیں اور چوتھا عمل نے آلہ ایک لوہے کا آلہ جیسے آپ سمجھے کہ آت کے زمانے میں وہ ٹویزرز بغیرہ ہوتے جو آئیبروز کے بال نوچنے کے لئے پلاکنگ وغیرہ کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ خاص ایک لوہے کا آلہ تھا جس سے وہ اپنے بھموں یعنی آئیبروز کے بال نوچتی تھی اور اس دور میں بھی آج کے دور کی طرح کی موٹی آئیبروز کی بجائے وہ کماندار اور بڑی ہی کروڈ قسم کی آرچنگ ایروز کا بہت ہی فیشن تھا اور اس کو حسن کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا تو اس تھی وہ بھموں کی اوپر اور نیچے سے عبرو یا اپنے بھموں یا اپنے آئیبروز کے بال نوچنے والی یا نوچوانے والی عورتوں پر لانت کے الفاظ استعمال کیے تو گویا آئیبروز اور اس کی پلکنگ made be with a tweezر اور made be with any other thing جس کے ساتھ بال نوچے جائیں گے آئیبروز کے اس پر بنیادی طور پر لانت کے الفاظ موجود ہیں آج وہی بات ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا تھا کچھ کو میں حکم دوں گا جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ تو میرے حکم پر ہی مان کے یہ کام کریں گے ایسا ہی ہے نا جو کمزور ایمان والے ان کو میں امیدیں کتی اچھی لگ رہی تھی اور میں بھی کروں گی میں بھی اچھی لگ ہوں کچھ بہکاو میں آ جاتے اور باقیوں کو شیطان نے الجھا دیا ہے اور کچھ لوگوں نے الجھا دیا یہ کہہ کر اور حدیث کو کوٹ کر کے کہ نبی نے لانت کی ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی الجھانے والوں نے الجھا بھی دیا کچھ نے محض حکم مان لینا تھا شیطان کا وہ حکم مان گئے کچھ کو اس نے آرزوں اور امیدیں دلا کے اپنے ڈھپ پر لے آیا اور باقیوں کو آج تک الجھائے ہوئے ہے جو دونوں بھموں کے درمیان سے بہر کیف بال نوچنے کا طریقہ اس حدیث کا جواز بنا کر ضرور ہی اختیار کرتے ہیں یہ ایک الجھن ہے جو شیطان کے آلہ اکار پیدا کر چکے کوئی جواز اس حدیث سے بھموں پہ سے کہیں سے بھی بال نوچنے کا اس حدیث کا حوالہ دے کر لچک موجود نہیں ہے حدیث کیا کوئٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے لانت کی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں یاد رکھئے کہ یہ آئیبروز خداداد ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہے اس مسور نے بنائی ہے یہ عورت نے خود اس کی مشابہت اختیار کرنے کے لئے نہیں بنائی اگر کسی خاتون کی یا کسی بچی کی بھویں زیادہ موٹی ہیں تو وہ خود ایک مرد کی مشابہت اختیار نہیں کر رہی ہے اس کو رب نے اس شکل میں بنایا ہے اور اس مشابہت کی وجہ سے یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا یہ اس خالق کی تصویر ہے خاتون پر اس کا مواخذہ نہیں اگر اس کو ایک حیت اور ایک ساخ میں اس کے خالق نے اس کی شکل اس کے چیرے اور دوسری بات یہ ہے کہ خاتون چاہے اس کی آئیبروز کتنی بھی گھنی کتنی بھی تھک کیوں نہ ہو اور وہ اس کو اس ساخ پر چھوڑ ہی دے جس پر اللہ نے بنایا ہے تو بھی وہ مردوں سے مشابہ نہیں ہوتی اس کی چال ڈھال اس کے جسم اس کی حیت اس کی سکن اس کا کمپلیکشن بہرحال اس کو رب مردوں سے مشابہت سے الگ ہی بناتا ہے آج سے کچھ سال پہلے ہماری نانیا ہماری دادیا سارے گاؤں کی خواتین جو یہ طریقہ اختیار نہیں کرتی کیا وہ ساری مرد لگنے لگتی ہیں کیا وہ ساری مرد لگتی ہیں کیا عورتوں کو لوگ مرد سمجھ کے ان کے ساتھ ناملہ فرق کر لیتے عورت بہرحال عورت ہی لگتی ہے اور اس کی خود ساختہ شبیح نہیں یہ اللہ کی بنائی بھی شبیح ہے اس کو چھونا گویا اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیل یہ جواز نکال کر بھاموں کے درمیان میں سے بار نکال یا نیچے سے یا اوپر سے کہیں سے صرف اس لئے کہ ہم مردوں سے غیر شبیح ہو جائیں ایسا کوئی تصور اور کوئی جواز حدیث کے ذریعے نکالنا یہ بلکل وہی روایت ہے کہ شیطان نے کہ میں انکول جھان دوں گا اور الج کے بہت سے لوگ اس طریقے کو اپنائے ہوئے اور جواز نکالے بیٹھے کوئی جواز کسی طریقے سے موجود نہیں اور میں واضح طور پر بتا رہی کہ اس قرآن کی آیت کے حوالے سے یہ تخلیق کے بدلنے کا طریقہ ہے اور بخاری کی صحیح حدیث کے حوالے سے یہ عمل ملون ہے اللہ ہمیں ملون عمال کی حقیقتوں کو سمجھنے اور زندگی میں ان کے قریب بھی جانے سے بچنے کی توفیق عطاب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی قرآن اور حدیث کے جو عقامات ہیں ان کو صحیح طریقے سے فہم اور فراست اور بلاقت کے ساتھ قائل کر دینے والے اندازے سے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطاب فرمائے اور یاد رکھئے کہ قائل وہی کر سکتا ہے جو پہلے خود قائل ہو کے اس کو اپنے عمل میں منتقل کرتا اللہ جو سنتے جائیں اس کو عمل میں لانے کی توفیق کر دیں اور اللہ سبحانہ تعالی یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہماری زندگی میں ہمارے لئے یہ معاملات آسان کر دیں اللہ نے فرمایا کہ شیطان کہے گا وہ میرے حکم سے خدای ساق میں رد و بدل کریں گے اس شیطان کو جس ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داقل کریں جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے پڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہے انجام کار نہ تمہاری عرضوں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی عرضوں پر جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل وہ پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددکار نہیں پاس سکے گا اور جو عورت نیکی کرے گی تو وہ اپنا عجر پائے گی یہ رویہ موجود نہیں اللہ کے عورت اور مرد کے حوالے سے بلکل برابر عدل ہے عورتوں کو ان کی نیکیوں پر آدھا عجر اور مردوں کو ان کی نیکیوں پر ڈبل عجر کا کوئی تصور نہیں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے مرد عورت نہیں مرد و زن میں سے جو زیادہ متقی اور پرہیز گار ہے جو اللہ کی پہچان اور اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے بشرت کہ وہ مومن ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہونے پائے گی نے اپنا دوست بنا لیا اللہ کس کو دوست بناتا ہے پھر اللہ کی ولایت اللہ کی دوست کس کو ملتی ہے جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ کا جب جہاں جیسا حکم سنتا ہے وہ مشکل لگے آساب پر مشکل لگے معاشی طور پر اس کا نقصان آنے کا امکان ہو کوئی روحانی نقصان ہو کوئی معاشی نقصان ہو کوئی اس کی ریپوٹیشن اس کی شورت پر زد پڑتی ہو لیکن جب وہ اللہ کے حقامات کو سنتا ہے سر تسلیم خم کر لیتا ہے اور پھر یقصو ہو کہ اللہ کی عطا جاتا چلا جاتا ہے وہ من کون سا ہوتا اللہ کی عطا میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا کی بغیر عطا کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ اپنی ولایت اور اپنی دوستی عطا کرتا ہے اسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں ماملے میں فتوہ پوچھتے ہیں کہوں اللہ تمہیں ان کے ماملے میں فتوہ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احقامات بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں کونسے احقامات جو بلکل سورہ نساء کی شروع میں یتیم بچوں کے حوالے سے کر چکے ہیں اور وہ احقامات جو بچوں کے مطالق ہیں جو بچارے کوئی زور نہیں رکھتے کونسے احقامات ہیں یتیم بچوں کے مال کی احقامات اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رکھو اور جو بھلائی تم کروگے وہ اللہ کے علم سے چھوپی اعراز اپنے شہر سے نشوز اس کو اپنے شہر سے نشوز یا اعراز کا خوف گویا کیا حالت ہے ایک بیوی ہے اور اس بیوی کو یہ ڈر ہے کہ اس کا شہر اس سے دو معاملات روا کرے گا ایک نشوز اور دوسرا اعراز اعراز کا مطلب مو موڑنا ignore کرنا not just not bothered about it just ignoring importance نہیں دے گا مو موڑے گا توجہ نہیں دے گا اہمیت نہیں دے گا importance نہیں دے گا یہ اس کو ڈر ہے کہ میرا شہر میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا اور نشوز اکڑ گھمند زد سرقشی حق تلفی ظلم اور زیادتی پر جم ہی جانا یہی تھا نا پیچھے بھی تو پھر تم کیا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت حکمت سے گھر بچانے کا طریقہ سکھایا ہے اگر ایک عورت کو اپنے شہر کی طرف سے ظلم زیادتی حق تلفی کا ڈر ہو اور وہ بدتمیزی بدزبانی گالی گلوچ لان تان کر رہا ہے یا اس کے بنیادی حقوق نہیں دے رہا مثلا اس کا نان نفقہ نہیں دے رہا یا اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا اس کو توجہ نہیں دے رہا تو پھر کیا کرے شریعت نے پیچھے ہی ہمیں بتایا اللہ نے دونوں کو ازواج بنایا تھا دونوں کو حقوق دیئے تھے اور شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کیا کرو آپ اس میں اچھے طریقے سے گزران کرو مسلمانوں اور مومنوں کا گھر کوئی لڑائی کا اکھاڑا یا کوئی کشتی کا اکھاڑا یا کوئی جنگ کا میدان نہیں ہوا کرتا دونوں اپنے اپنے فرائز ادا کرتے اور اپنے حقوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حوالے کر دیتے زید اور ڈھٹائی پر اسی طریقے پر جمع ڈھٹا ہے مان کے نہیں دے رہا سنانے والے سنان رہے کائل کریں بیوی کا حق دو وہ دے کے نہیں دے رہا تو پھر کیا کرے اپنے گھر کو کشتی کا کھاڑا نہ بنا لینا اپنی گھر کو میدان جنگ نہ بنا لینا کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق کی چھینہ جھپتی میں پڑو اپنے حقوق مانگنے کے لڑائی اور جھگڑوں میں ایسی نہ کہیں پڑ کے الج جانا کہ گھر ٹوٹ جائے کیونکہ اللہ اس گھر کو بچان کے رکھنا چاہتا ہے یاد رکھئے کہ وصل ہو خیر صلاح بہترین ہے اللہ نے بڑی حکمت سے ایک بیوی کو طریقہ سکھا دیا کہ دیکھو اگر تمہارا شوہر تمہیں تمہارے کچھ حقوق ادا نہیں کر رہا اپنے کچھ فرائز ادا نہیں کر رہا تو حقوق کی چھینہ جھپٹی میں پڑو گی تو وہ جو پہلے تم سے خائف ہے جو پہلے تم سے بدگمان ہے کہیں وہ ایک طلاق کا لفظ دے کہ تمہیں گھر سے مکمل ہی نہ نکال دے کہیں علیدگی کا معاملہ ہو گیا تو وہ چھت سے بھی محروم ہو جاؤ گی اپنے بچوں کو اس مالی کفالت سے بھی محروم کر دو گی تو گویا اعراض کر دو در گزر کر دو اوور لک کر دو اگنور کر دو دل بڑا کر دو کچھ حقوق کو اوور لک کر کے باقی تو لیتی رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کے پیچھے پڑ گئی تو ساروں ہی سے محروم ہو جاؤ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو زبط نفس اس کو تحمل اس کو سبر اس کو بردباری اور معاملہ فہمی کے ساتھ اس کے غلط روئیوں پر در گزر کر حقوق کی کمی کو کچھ دیر کے لیے گنور کر حقوق کو اللہ کے حوالے کر گھر کو آباد رکھنے اور باہر کیف جو باقی حقوق مل رہے ہیں ان سے مسرور اور ان سے میں حضوز پر آپ پس مسئلہ کر لیں آپ یاد رکھئے کہ یہ صرف خواتین کو نکال گیا پیچھے مردوں کو بھی سکھایا گیا تھا پھر ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ دیکھو تمہیں اگر اس کی کوئی ایک عادت اتھی نہیں لگتی تو اس کی دوسری دیکھ لو وہ بہتر ہوگی یہی بات حقوق کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلاح کر لیں صلاح بہرحال بہتر ہے لیکن نفس کیا ہے وہ تنگ دلی کی طرف زیادہ جلدی کیوں میں کیوں نہ لوں میرا حق ہے نہیں تنگ دلی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آوگے اور تقوی اور خدا ترسی سے کام لوگے تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کیلئے کافی رکوعات کے حوالے سے اب کچھ وضاحتیں مزید دی جاری پیچھے بھی آیا نا کہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ نے انہیں اکامات کا زمیمہ یہاں پھر سے دہرا دیا کہ پیچھے بھی یہ بتایا گیا تھا پیچھے گھر کی آبادی کے کچھ طریقے بتائے گئے تھے اب بیوی کو کچھ اور طریقے بتا دیا گیا اور صلاح کو پریفر کر دیا گیا تو اب یہاں پر عدل کے حوالے سے ایک حکم دیا جا رہا ہے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جہاں اللہ نے مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لچک ہے یہ چھوٹ ہے یہ اجازت ہے کچھ مجبوری اور استراری حالتوں میں اور پھر ان مجبوری اور استراری حالتوں میں ساتھ اس لچک کو سختی سے مشروط کر دیا گیا تھا اللہ تان دلو فواخت تن کہ دیکھو اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہاری اجازت پھر مکمل عدل کا درس اور طریقہ سکھایا تھا اور عدل پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ عدل دنیاوی معاملات مر توٹل اور ایبسلیوٹ اف پرفیکشن کے ساتھ ہوگا یہ عدل اس کے خراجات اس کے نان نفکے میں بھی ہوگا اس کی باری میں بھی ہوگا اس کی وقت اس کی توجہ اس کی امپورٹنس اس کے دھیان میں بھی ہوگا جو ایک بیوی کو کھلاتا پھلاتا پہناتا ہے وہ دوسری کو بھی کرے گا جیسے گھر میں ایک کو رکھتا ہے ویسے سوشل سٹانڈرڈ میں دوسری کو بھی رکھے گا ایک بچے جہاں پڑھتے ہیں دوسری کے بھی پڑھیں گے ایک کو جیسا گھوماتا پھر آتا ایک کے والدین اور میں کے والوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا وہ دوسری کے ساتھ بھی ویسے کرے گا باری بھی بانڈ کے دیان اور ٹائم بھی بلکل بانڈ کے برابر دے گا تو یہ شریعت اس کو سکھا دیا تا کہ تم use کرو اپنی اس اجازت کو اور حدیث نے اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر تم آزمائے گئے ایک سے زیادہ بیوی کی حوالے سے اور تم نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن دن دھڑ کے ساتھ اٹھائے جاؤ جاؤ گے اب جب یہ احقامات آئے تو صحابہ اکرام ہاتھ نہیں تو جب صحابہ اکرام میں حقامات آتے تھے تو وہ تو بہت زیادہ ریائٹ کرتے تھے اب جب بیوی کے درمیان عدل کا معاملہ آیا تو بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ ڈرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل لگنے لگا ان کو لگنے لگا کہ ہمیں کبھی ایک بیوی کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو جاتے اور دوسری کی طرف کم ہوتا ہے اور دلی لگاؤ ایک کی طرف زیادہ ہوتے اور دوسری کی طرف دلی لگاؤ کم ہوتے تو اس تقوی کی کیفیت میں ان کو تسلی دینے کیلئے اللہ نے کہا دیکھو دین identification لیا دل کے معاملات میں تم عدل کرنے پر قادر ہو ہی نہیں دل کے معاملات میں تم عدل کرنے کی قدرت رکھتے ہی نہیں ممکن ہی نہیں کہ دل کے معاملات میں عدل کرو تو لہذا اگر دل کے میلان اور دل کے رجحان کی طرف تم میں عدل نہ ہو اندر کے حالات میں اگر تمہارے درمیان عدل لاؤں کہ تم دونوں کو ایک جتنی محبت نہ کر سکتے ہو تم دونوں کے ساتھ ایک جیسی قیفیت دل میں نہ رکھ سکتے ہو تو ایسے معاملے پر پکڑ نہیں ہاں دل کے معاملات کا اظہار رویے سے نہیں ہوگا باری یا نانفکے سے نہیں ہوگا ظاہرتاً معاملات میں عدل ہوگا لیکن دل کی قیفیت میں تم پر پکڑ اور معاخضہ نہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعیتاً بات ایسی ہی ہے دل کا رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہونا یا ایک کا زیادہ محبوب اور دوسرے کا کم محبوب ہونا یہ ایک فطری بات ہے اور اس کا تعلق صرف اس مرد کی زیادتی کے ساتھ نہیں خواتین کے مزاج کے ساتھ بھی ہوگا آپ دیکھیں نا کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے سب لوگ ایک جیسے مزاج کے تو نہیں ہوتے ایک بیوی ہے وہ بہت ہی بہت ہی شکر گزار سی ہے اور ہر چیز پر ہر کام پر وہ مشکور ہو جاتی اور وہ thankful ہو جاتی اور وہ بہت ہی oblige ہوتی اور دوسری بہت ہی نشکری سی ہے اب وہ دیکھیں وہ ایک جیسے جوڑے دونوں کیلئے لائے اور وہ ایک جو ہے وہ میں آپ کتنا اچھا لائیں اور وہ acknowledge کری اور وہ تعریف کری اور وہ grateful ہو رہی اور وہ دوسری نے اسے پوڑک کے مارے یہ کوئی رنگیں پہننے والا یہ کوئی کپڑا لانے والا میں تو کبھی نہیں پہنی ہی سی نا کمی چیز اب مجھے بتائیں دونوں کی مزاج میں فرق ہے نا اور یہ ہوتے ہیں فرق ایک بہت ہی بد اخلاق ہے اور ایک بہت ہی حسن اخلاق والی ہے اب ان دونوں کے جب مزاج میں اتنا فرق ہوگا تو کلبی رجحان میں فرق ہوگا ایک کے ساتھ محبت اور ایک کے ساتھ دل کا رجحان فرق ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہی بات فرمائی کہ دیکھو دنیاوی معاملات میں تو تمہیں عدل کرنا ہے لیکن اپنی دل کے میلان اور دل کے رجحان پر تم ہومنلی پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ حالات معاملات واقعات فرق ہوں گے تو دل میں اگر تمہاری کیفیت میں فرق ہے اور دل کے اندر اگر عدل نہیں ہے تو اس پر معاخصان نہیں ہے اور ویسے بھی اللہ نے ساتھ یہ بتا دیا کہ دیکھو دل میں اگر فرق ہے نا تو اس دل کے فرق اور محبت کی کیفیت کے فرق کی بنیاد پر ایک کی طرف اتنے نا جھک جانا کہ دوسری کو لٹکتے ہوئی چھوڑ دینا بڑا خوبصورت طریقے سے اللہ نے ہر کیٹیکری کو ٹرچ کا دیا اور ساتھی فرمایا اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے اور اللہ سے ڈڑتے رہو گے تو چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے علاقی ہو جائے اب دیکھیں کہ بس وقت ہزار کوشش کے باوجود نبھا ممکن نہیں ہوتا ایسے ہوتا ہے نا میں بی بی کا مزاجی فرق ہے دیکھیں حضرت زینب اور حضرت زید بن ہارسہ جیسا گھر ٹوٹ گیا تھا تو بساوقات حالات واقعتن ایسے ہو جاتے ہیں یا مزاجی واقعتن اتنے زیادہ فرق ہوتے ہیں کہ آپس میں نبھا ممکن نہیں اور ایسے حالات میں اگر ان دونوں کو جبرن باندھے رکھیں گے تو اسے کوئی بڑا کلامٹی اور کرائسس ہونے کا امکان ہے تو لہٰذا طلاقی اجازت دے دی گئے ابھی تک آپ نے دیکھا کہ سورا نسان میں لگتار گھر کو آباد رکھنے کا طریقہ دیکھو مردوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ اچھی تنا رہو پھر مردوں کو کہا گیا کہ ان کی اگر ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو دوسری دیکھ لو عورتوں کو کہا گیا دیکھو اگر تمہارے حقوق میں کمی کرتا ہے یہ نشوز کرتا ہے تو کیا کرو پھر اس کو درگزر کر دو صلح کو رکھو پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر جھگڑا بڑھ گیا تو پھر گھر کے اندر رکھو ان سے اللہ گو جاؤ ان کو واس کرو ان کو محبت سے سمجھاؤ پھر اللہ سبحانہ تعالی نے سمجھایا کہ دیکھو اگر جھگڑا تور پڑھ کر جاتا ہے چادر چار دیواری سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر لڑکی کے ایک حکم اور لڑکے والوں میں سے حکم آجیں اور صلح کی ترقیب کوشش کریں تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے تو لگتار گھر کو بسانے کے طریقے اور انداز اور اخلاق اور عداب سکھائے جا رہے لیکن بہرحال اللہ نے اب آگے بتایا کہ دیکھو اگر یہ نگریز ہو جائے اور یہ impossible ہو جائے کہ اب آپس میں گزارے نہیں ہوتا تو پھر اللہ نے alternative بتایا کہ اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائے تو بس اوقات اتنا پڑھ پڑھ کے کہ عباد کرو عباد کرو صلح کرو صلح کرو اور بہت زیادہ compromise کرو تو بس اوقات تینشن ٹوٹے ہوئے گھر میں بھی بس اوقات تینشن ہوتی کہ اب میرا گزارہ کیسے ہوگا میرا system کیسے چلے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب راضی کہنا رب سب کا ہی ہے اب تسلی دے رہے کہ اگر نبھان نہیں ہو سکا معاملہ نہیں چل سکا اور یہ زوجین الگ ہی ہو گئے تو پھر پریشان نہ ہو راضی کون ہے اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسری کی محتاجی سے بینیاز کر دے گا دیکھا اللہ سب کا اللہ سب کے لئے قرآن میں مخاطب ہوکے سب کو بات کرتا ہے کہ جو جڑ رہے ہیں ان کو نبھانے کے طریقے اور جو نہیں نبھ رہے جو کٹ گئے ان کو بھی تسلی دینا کہ کوئی نہیں رب میں ہوں خالق رازق میں ہوں تمہارے لئے ان ایک دوسرے کی محتاجی سے بینیاز کرنے کے لئے میں اور طریقے اور اور ذابطے پیدا کر دوں گا اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانہ اور بینہ ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہ ہدایت کی تھی یعنی یہ سارے اکامات ان کو بھی بتائے گئے تھے اور اب تم کو بھی یہ ہدایت کرتے ہیں خدا سے ڈڑتے ہوئے کام کرو لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو آسمان اور زمینوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بینیاز ہے ہر تعریف کا مستحق اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی اور اللہ سمی اور بصیر ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرات حسنا وکن عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغبرکا ونتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین